الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده اللذین استقا خصوصا علی افضلہ وحاتم النبی محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کبا ورد فی سورة نور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افیر الله وافیر الرسول فان تبلعوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتبوك فما على الرسول الا البلاغ المبین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذین قوالهم وليبدلنهم من بعض قوتهم امنا يعبدونني لا يشركونني شيئا فمن كفر بعد ذلك فولئك هم الفاسقون واقیموا الصلاة وعاتوا السكاة واقیعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذین کفروا موجزید في الارض فمعواهم النار ولا بئس المصیر صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویتھر لی امری وحلو اللقتم من لسانی یفتحو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیثنا من شرور انکسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنات باہ وارنا الباطل باطل ورسقنات نابا آمین یا رب العالمون یہ سورہ نور کے ساتھ میں رکوع کی چار آیات میں جو ابی بہنی تلاوست ہیں آپ نے سمعات فرمائی آج انہی کا درست دینا مطلوب ہے اپنی نیت اور ارادے کی تسریح کرنی جے قرآن حتیم کا سننا اور پڑھنا اس نیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو بات سامنے آئے اور دل گواہی دے دے کہ قرآن کا مقوم یہی ہے اس کی مراد یہی ہے اس کے معنی یہی ہے تو پھر اس پر عمل کرتا اگر یہ نیت اور ارادہ پہلے سے موجود نہ ہو تو یہ ایک ذہنی وردش یا اللہ معاف کرے اس سے بھی آگے بڑھ کر ذہنی ایاتی بھی بن سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لکا اور علیکا یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہیں یا تمہارے خلاف دلیل بن گا اس کے معنی کیا ہے قرآن کو سنا قرآن کو پڑھا قرآن کو سمجھا پھر اس پر عمل کیا تو قرآن حق میں دلیل بن گیا دلیل راستہ دکھانے والی شے کو بھی کہتے ہیں تو گویا کہ دنیا نظر راستہ دکھائے گا اور آخرت میں بھی یہ شفاعت کریں یہ لفظ بھی ایک حدیث نبی میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم روزے اور رمضان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں شفاعت کریں گے قیامت میں روزہ ہی عرض کرے گا پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور قضائے شہوت سے روکے رکھا میری وجہ سے رکا رہا فشفیعنی فی تو اپنے اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما اور قرآن یہ کہے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا میری وجہ سے اس نے نیم کو قربان کیا فشفیعنی فی میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور حضور فرماتے ہیں فیوسف آم ان دونوں کی شفاعت قبول کیا تو قرآن دنیا میں دلیل راہ بنے گا آخرت میں ہمارے لئے شاکرے بنے گا اگر ہم قرآن سمجھیں پڑھیں اس پر عمل کریں اور اگر قرآن پڑھیں سنیں عمل نہ کریں تو یہ قرآن ہمارے خلاف استغاثہ لے کر خلا ہو حجت اللکا اوالیکا یہ پروردگار اس نے مجھے پہا دی سمجھا بھی پھر عمل نہیں کیا تو گویا کہ جتنا ہم پہیں اور سمجھیں پھر عمل نہ کریں تو یہ پہنا اور سمجھنا یا سننا اور سمجھنا یہ بجائے مفید ہونے کے اُلتا رکسان دے ہو جائے گا کہ ہمارے خلاف گویا کہ اور گواہی اللہ کے ہاں بڑھ جائے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان یہ کہہ سکے پروردگار مجھے معلوم نہیں تھا پروردگار جن کے ذمہ تھا کہ مجھے تیری بات پہنچائیں انہوں نے نہیں پہنچائیں تو کسی درجے میں اس کا عضل ہوگا بوت جائے گا ان پر جن کے ذمہ تھا پہنچانا کہ انہوں نے چون نہیں پہنچائیں لیکن اگر بات پہنچ بھی گئی پھر عمل نہ کیا تو عضل بھی ختم ہوگا پھر تو گویا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے خلاف استغاثہ لے کر خدا ہوگا اس لئے میں نے یہ چاہا کہ درس قرآن کی اس میتن میں جنہیں بھی اللہ نے شرکت کی توفی قطع فرمائی رہے اپنے معامولات میں سے وقت نکال کر آئے ہیں اپنی مصروفیات زندگی میں سے کچھ حصہ وقت کا نفارت لیا ہے تو ان کے لئے یہ اس مجلس میں شرکت حقیقتاً مفید ہو دنیا میں بھی مفید ہو آخرت میں بھی مفید ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دل میں ایک آزم کرنے بختہ ارادہ کرنے جو بات سے آمنے سامنے آئے گی اس پر عمل کریں اشارت ہوتا ہے قُلْ اے نبی سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم خطاب آہدود صلی اللہ علیہ وسلم حطیو اللہ واتور رسول اطاعت کرو اللہ کے اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّو کِر اگر یہ دوگر جانی کریں فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَا تو سننے کہ ان کے ذمہ ہے جو بوجھ ان پر ڈالا گیا مراد ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے نبی کی اپنی ذمہ داری ہے پہنچانے کی ذمہ داری ہے انہوں نے پہنچا دیا بری ہو گئے بریوں ذمہ ہو گئے اب تم پر ذمہ داری آئی وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اور تم پر ہے وہ بوجھ جو تم پر ڈالا گیا تم اس کے لئے مصول ہو گئے تمہاری ذمہ داری ہو گئے تمہیں جواب نہیں کرنی پڑے گی ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے قُلَّكُمْ رَائِنْ وَقُلَّكُمْ مَصُولُنْ عَنْدَرِيَةِ حدیث میں بھی آیا ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے چرواہا ہے جیسے چرواہا ذمہ دار ہے بھیڑے بکریاں جو اس کے چارج میں ہیں ہر ایک کا حساب اسے دینا ہوگا تو ہر تک کی اپنی ذمہ داری ہو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُمِّلَا وَعَلَيْكُمْ مَا خُمِّلْكُمْ میں وضاحت بات میں کروں گا ابھی درہ تہلی آیت کا ترجمہ مکمل ہو جائے تو ان کے ذمہ ہے جو بوجھ ان پر ڈالا گیا جو فرض ان پر آئیت کیا گیا اس کی مصولیت ان کے ذمہ ہے یعنی نبی اِلَقْرَم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ ہے وَعَلَيْكُمْ مَا خُمِّلْكُمْ اور تم پر دنمے داری ہے تم پر بوجھ ہے تم مسئول ہوگے اس کے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا وَإِنْ تُتِیْرُوْهُ تَحْتَدُونَ اور اگر تم ان کی اطاعت کروگے تو ہی ہدایتی آفتہ ہوگی یہاں ہدایت کے دونوں مطلوب دین میں رکھئے ہدا راستہ وہی تو دکھانے والے ہیں ان کی اطاعت کروگے تسنیل راستے پر چلوں گے اور ہدایت کا ایک آخری منزل ہے اسی منزل مقصود تک پہنچا دینا اگر ان کی پیرے بھی کروگے ان کا حکم مانو گے تب ہی اپنی منزل مراد کو پہنچ سکوگے اصل خلاق اخروی کامیابی جو بندہ مومن کا اصل مقصود اور نصب العین ہے ظاہر بات ہے کہ اگر رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو غویہ کہ ان دونوں چیزوں سے محروم ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُمِينَ اب وہ بات اور کون بھی اور نہیں ہے رسول پر مگر صاحب صاحب پہنچا دینا رسول پر اصل ذمہ داری لکھی ہے وہ ایلسی ہے پیغامبر ہے اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہے اگر انہوں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی تو وہ تو مری ہو گئے اب تو جن تک اللہ کے وہ حکام پہنچ گئے اب وہ مصول ہوں گے انہیں جواب دل کرنے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُمِينَ اور نہیں ہے رسول پر مگر صاحب صاحب پہنچا دینا پہنچا دینا ایسا ہونا چاہیے کہ استباہ نہ رہے ابہام نہ رہے بات کھل جائے مبرہن ہو جائے جسے ہم کہتے ہیں لیوک کا لیوک پانی کا پانی کر دینا العدہ العدہ بات ہو تبیین کہتے ہیں بیان اور کسی کا ایک مفہوم یہ بھی العدہ العدہ کر دینا طلاقِ بائن کہتے ہیں جب طلاق بائن ہو گئی اب شوہر ربین جدا ہو گئی یہ جب تک کہ ہر چیز کو انگریزی میں جسکریٹلی کہتے ہیں ایک ایک شے کو العدہ العدہ واضح نہ کر دیا جائے اگر گرمڈ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بات کھنج میں نہیں آئی تُن وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نہیں ہے رسول پر مگر صاحب صاحب اول کر العدہ العدہ جدہ جدہ ہر کن کو پہنچانے اس آیہ مبارکہ کے مضابین ویسے تو اگر ہم پوچھیں تو یہ تو بہت عام مضابین ہے قرآن مجید کے تو سینکلوں بطوا قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے لیکن یہ کہ یہاں ان کا ایک خاص مفہوم ہے اور یہ تبہید ہے اگلی آیت کے لئے اس کی حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس بات کو درہ تخصیل سے تجزیہ کر کے سمجھیں پہلی بات اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت عام کے بلکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے منطقی بات ہے تین ہی بات ہے اللہ کو مانا ہے تو اس کا حکم مانا ہے رسول کو مانا ہے ان کا فرمان اس کے سامنے سر تصویم خم کرو اگر یہ نہیں کرتے تو ماننا تو بجھوٹ موت کا ماننا ہے اللہ کو ماننا اور اس کا حکم نہ ماننا یہ تو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اور اگر تم یہ ربی سے اختیار کرو گے کہ کہو کچھ کرو کچھ تو اللہ کے خصف کو بھرکا لے والی ہے یہ بات پھر تمہارے قول سے کوئی کرنٹ بھی ملے گا تو فائدہ نہیں ہو جائے زیادہ کہا تو تھا میں نے کہا تھا تو صرف کام کرنا بھی تو تھا کہہ کر نہ کرنا تو دورہ جرم ہو گیا اگر تو ایک شخص جو ہے اس تک بات پہنچی نہیں جائے کہ میں نے عرش کیا تب کے شاید تو عذر پیش کر سکے لیکن بات بھی پہنچ گئی مان بھی لیا اللہ کو اللہ مان لیا رسول کو رسول مان لیا ایمان لے آئے آمن کم اللہ و ملائکت ہی و قطمہ ہی و رسول رواہی دے دی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہی دے دی اب تو معلوم یہ ہوا کہ اب اگر اتحاق نہیں ہے تو یہ قول اور عمل کا تضار تو گویا کہ یہ بات تو ایسی بنیادی بات ہے ہر مسلمان کو معلوم کیا ہے عمل کے کچھ کو تاہی ہو بھی رہی ہو لیکن یہ کہ اس میں کسی مزید تفصیل کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے بل اتیو اللہ و اعطیو رسول یہ تو ایمان کا بنیادی تقاضی ہے کلمہ شہادت کلمہ طیبہ بولوں کے دو دو جنگ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و احدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہو و رسول یہ دونوں کلمہ کے طیبہ جو ہے دو دو اجزاء پر ہیں پہلے جس کا تقاضی کیا ہے اب اللہ کو معنی ہے اس کا حکم معنی ہے دوسرے جس کا تقاضی ہے محمد کو اللہ کا رسول معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کہنا معنی ہے البتہ یہاں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس کا تجریہ کرنیا جائے ایک تو اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہد مبارک میں حیاتِ طیبہ میں اس آیت کا وفہوم کیا تھا اور آج ہمارے لئے اس کا وفہوم کیا آیا اس میں کچھ فرق ہے یہ درہ باریک بات ہے لیکن یہ کہ میں نے اس کو ایک سوال کی حیثے سے رکھا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے دوران اللہ کی اطاق رسول کی اطاق اور آج اللہ کی اور رسول کی اطاق یہ بلکل ایک وفہوم نہیں ہے کہ تکھر بداہر تو سامنے بات آئی نہیں کہ بلکل ایک وفہوم ہے اس میں کیسے کم سے بھی ہو سکتی لیکن ترضی جاتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاق کا لفظ جب بھی آئے گا تو کچھ اطاق کا راستہ بھی رسول کی اطاق جو رسول کی اطاق کی جس نے اسی نے اللہ کی اطاق کی اس لیے کہ اللہ کا حکم میں تو رسول پہنچاتے ہیں اللہ کے حکم کو جاننے کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس میں قرآن ہے لیکن قرآن رسول پر نازل ہوا ہے مجھ پر یا آپ پر تو نازل نہیں ہوا ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا یہ قرآن ہے تو ہم نے جانا کہ یہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا فرمان ہے اس اعتبار سے ایک نظری پہلو سے یوں سمجھے کہ دولوں حقیقتیں ایک ہی وحدت ہیں اللہ کی اطاق رسول کی اطاق جت کو بڑی خوبصورتی سے کہا نامہ اقبال نے اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر پہنچا دو اس لیے کہ دین تو انہی کا نام ہے دین نام ہے اگر کتاب و سنت کا تو کتاب بھی تو انہوں نے ہمیں دی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو کچھ آپ نے فرمایا اس پر جو سنت ہے وہ بھی در حقیقت آپ کی تشمیح ہے آپ کی عملی تمسیل ہے کہ آپ نے اللہ کے احکام پر کیسے عمل کیا اسی کی مزید توضیح ہے اسی کی مزید تفصیل ہے نماز پہو کیسے پہو سلو کمار ہے تو نونی و سننی نماز ایسے پہو جیسے کہ مجھے نیفتی ہوگا میں نماز پڑھتا ہوں یہ در حقیقت دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اکاہ کے رسول اب اس سے آگے آ رہی ہے یہ تجزیہ کی بات یہ تو تجزیہ نہ ہوا بلکہ جمع کر دینا ہو گیا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کوئی آکے جمع کر دیا کہ عملی اعتبار سے یہ دونوں ایک ہو اور اصل اہمیت رسول کی اطاعت اس لیے کہ جو اللہ کا فرمان ہمارے پاس ہے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعے سے ہمیں گنا لیکن اب تجزیہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران اللہ کے رسول کی اطاعت کے چار گوشیں نمبر ایک آپ نے نماز عطا فرمائی آپ نے روزے کے حکام عطا فرمائے وہ حکم قرآن میں آگیا روزے کا اس کے تفصیلی حکام حضور نے واضح کیے حکم نماز کا قرآن مجید میں آگیا بڑی بار بار آیا تقرار کے ساتھ عادے کے ساتھ لیکن نماز کیسے پڑھی جائے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان فرمائے حج کا حکم آگیا حج کے مناسق کیا ہے یہ آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ جب حجت اللہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سوال لاکھ کے قریب صحابہ اس وقت آگے ساتھ سے تو آپ بار بار فرماتے تھے لوگو یہ مناسق مجھ سے سیکھ لو اس لیے کہ میں شاید اب تمہارے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہوں گا اور یہ گویا کہ ایک طرح کی پیشنگ ہوئی تھی کہ اب میرا انتقاب کریں تو اب یہی کیونکہ ایک حج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ایک ہی کیا آپ اس پیشتر پر خیران ہیں ویسے تو آپ نے یقیناً حج کی ہوگے جبکہ آپ بکیہ میں مقیم تھے وہ جو بھی حج ہو رہا تھا لیکن حجرت کے بعد آپ نے حج ایک کی اس لیے کہ پہلے تو وہ جو بکیہ پر جو اقتدار تھا وہ مشرقی کا تھا وہ تو صلی اللہ حدیبیہ کے بعد بھی ایک سال بعد عمرے کی نوبت آئی چند سات ہجری میں پہلی مرتبہ آپ نے عمرہ دی چند آٹھ میں اگرچہ مکہ فترہ ہو گیا لیکن حضور نے حج نہیں کیا چند نو میں یہ آپ نے حج نہیں فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر عمارت آپ نے جماعت بھی اور وہ حج ہوا چند دس میں اعلان عام کیا کہ اب میں حج کے لئے جا رہا ہوں وہ لوگ آجائے اور یہ تھا حجت الویدان اس میں کیونکہ یہی ایک حج ہے آپ کا حجرت کے بعد تو آپ نے بار بار فرمایا حضور انی مناسے کا کم دیکھو اچھی طرح مجھ سے سیکھ لو سمجھ لو مناسے کون کون سے ہیں پہلی مقموط اس لیے کہ بارحال جو جھے اب اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے میرا فرض منسہ بھی بہت حد تک ادا ہو چکا ہے بارحال یہ میں تفصیل سے بعد میں ارز کروں گا اس وقت میں ارز کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک گوشہ یہ تھا عبادات میں اللہ کا حکم رسول نے اس کی تفصیلی شکل مسلمانوں کو دے دی اب اس کی پیروی کرنا یہ مسلمانوں پر لازم زکاة کے مقدار کیا ہے زکاة کا نساب کیا ہے زکاة میں نساب جو ہے جس سے اوپر زکاة فرض ہو گئی اس سے کم کر پر زکاة ہے یہ قرآن میں تو نہیں ہے قرآن میں تو ہے کہ آخر زکاة کا قرآن ادا کرو اس کی تفصیل کیا نہیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تو پہلا دائرہ حضور کی اطاعت کا ہوا عبادات کے زمن میں جس کا تاقیبی حکم قرآن میں آیا اس کی تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا فرمائی اب اس کی پیروی کرنا بے چونو چڑا یہ گویا کہ پہلا کام ہے کہ جو صحابہ اکرام کی ذمہ تھا یہ اطاعت آج بھی اسی طریقے سے ہم پر پر لے اس اطاعت کا سلسلہ جاری ہے دوسری اطاعت کیا تھی آپ نے مزید سریعت کے احکام دیا اس نے بھی قرآن مجید میں بھی آئے اور پھر آپ نے مزید تشک دیا مثل قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے دو بہنوں کو بیت مقت نکاح میں رکھنا حرام حرام کر دیا گیا حضور نے مزید فرمایا کہ پھپی اور بھتیجی کو بھی جمع کرنا اسی طرح حرام ہے اور خالہ اور بھانجی کو بھی جمع کرنا ایک ہی سکھ بیت وقت خالہ اور بھانجی کو اپنے نکاح میں رکھتے حرام ہو قرآن مجید میں صرف آیا تھا وہاں کجماؤں بینا لکھتے ہیں کہ یہ تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا چار حقیدیوں کی زیادت ہے چار نکاح کیے جا سکتے ہیں لیکن دو بہنیں نہ کبھی ایک نکاح میں جمع کرنا ایک کے انتقال کے بعد دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے جمع نہیں کیا جا جا حضور نے اس میں مزید فرمایا کہ معاشرت ہو معیشت ہو اور سود کا معاملہ سود حرام ہو گیا لیکن سود کن تین چیزوں میں ہو اس کا کس کس جگہ پر اطلاع ہوگا اس کی بہت سی مدات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس طریقے سے جو معیشت معاشرت اور دوسرے ہماری زندگی کے دائرے ہیں اس کے زمن میں جسے ہم شریعت کہتے ہیں قانون قانون نے چلیا اسی طریقے سزائیں ہیں قرآن مجید میں آگیا چورتہات جاتو چور کرنے والا برد ہو یا چور کرنے والی چوری کرنے والی عورت ہو ہاتھ کا تو فکتہ ہوئے لیا ہوگا اب اس میں سوال پیدا ہوا چاہے ایک پیسہ کسی نے چورا لیا وہ تبھی ہاتھ کھٹ جائے گا کوئی معیم مقدار ہونی چاہیے کہ جس سے اوپر اس چوری کا اطلاع ہوگا ایک مشترک مال میں کسی نے چوری کرنی ہے کیا اطلاع کسی کا حکم ہوگا یہ ساری تحصیحات کس نے دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دائرہ عبادات کا اس کی اطاعت اس وقت نہیں تھی آج بھی ہے جو کی تو ہے ایک دائرہ احکام شریعت کا اس کی اطاعت اس وقت نہیں تھی آج بھی ہے جو کی تو ہے آج ہمارے لئے کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات ہیں تو اسی کے اوپر مبنی ہوگے اسی طریقے سے شریعت کے احکام ہیں تو اسی پر مبنی ہوگے تو نئی صورت پیدا ہو گئی تو انہی سے اجتحاد کیا جائے گا انہی کی بنیاد پر ان سے آزاد ہو کر اجتحاد نہیں کیا جا سکتا کتاب اور صندوق کی بنیاد پر اجتحاد کیا گا یہ دو اطاعتیں تو وہ ہیں کہ جو جیسی اطمق تھی آج البتہ دو اطاعتیں اور بھی ہیں جن کا کہ اطمق جو معاملہ تھا آج براہ راست ہمارا معاملہ وہ نہیں ہو سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے پہلی بات یہ کہ جو بھی کوئی ہمارے مابین نزا ہو اس میں حکم محمد مانے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ معاملہ تو حضور کی زندگی میں ہوتا ہے پہلاغ ربک اللہ یومنون حکا یحکمو کفی ما شجرہ بینہم ثم ملاج جدو فی انف سین حر جب مما قویتا ویسل منون تکوما پیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو بھی نزا جو جھگرا ان کے مابین پیدا ہو جائے اس میں آپ کو حکم نہ بنائیں اور پھر جو فیصلہ آپ کریں اس پر بے چونوں چرا صرف یہ کہ راضی نہ ہو جائیں صرف تسلیم ہی نہ کریں دل میں بھی اس کے خلاف کوئی ترد عمل نہ ہو دل میں بھی کوئی تنگیل تک محسوس نہ ہو کہ یہ کیا فیصلہ کر دیا ایک اطاق یہ ہوتی ہے کہ سر تسلیم خبر ہے آپ نے جو حکم دیا فیصلہ کر دیا اچھا سے لیکن دل میں یہ کہیں محل آ جائے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا حضور نے میری بادشاہ صحیح طور سے سنی نہیں یا ماذا اللہ ماذا اللہ کوئی منافق ہوتا تھا تو یہ سوچے کہ حضور نے کوئی جانبداری کا معاملہ کیا ہے مجھ پر کوئی ظلم کیا ہے یہاں فرما دیا کہ ذرا سا دل میں تنگیل کا احساس بھی آ گیا تو جا یہ کہ حضور کے بارے میں جانبداری یا ناانصافی کا شرط پیدا ہو جائے دل میں تنگیل بھی ہو تو ابھی ایمان کے لالے پڑ جائے اب ظاہر بات ہے حضور جب تک موجود تھے مسلمانوں میں آپ ہی تازیوں کو ذات تھے مقدمات آپ ہی کے پاس جاتے تھے آپ ہی فیصلہ کرتے تھے اب یہ بات ہمارے پاس اس وقت اس طور سے موجود نہیں کہ میرا اور آپ کا کوئی جھگڑا ہو تو میں حضور کی عدالت میں نہیں جاؤ یہ سلسلہ اب منکتے ہو اسی طرح ایک معاملہ یہ تھا کہ دین کو غالب کرنے کی جس کے لئے حضور بھیجے گئے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہداء و دین حق دے کر تاکہ ظالم کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر یہ مقصد بیشت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مقصد جو پورا ہو رہا ہے اس میں آپ کو کبھی جنگ کرنی ہے کبھی کوئی اور مہم درپیش ہے اس مہم کے زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی حکم دیتے تھے کہ نکلو ان شروع خفاف انبر سے خالا نکلو اللہ کی رانی تو یہاں کہ اب آپ ہی سپے سالار سے آپ ہی اس وقت امیر سے یہ معاملہ شریعت کا نہیں ہے یہ معاملہ تو اس وقت ہی وہ جد و جہد ہے یہ کوئی قانون شریعت کا مسئلہ نہیں ہے وہ جد و جہد جاری تھی اس میں کہ عہد اور حنیم کے مارکے بھی آئے ہیں جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندارے مبارک بھی صحیح کی ہوئی جس میں مارا الحضور کے حیاتِ طیبہ کے دوران سیکلو صحابہ نے جامع شہادت نوش کیا کہ نہیں کیا وہ تو اس لیے کیا کہ دین کو غالب کرنے کی زندوں جو ہوتے اللہ کے دین کا غلبہ قائم کرنے کے لیے جو صحیح ہو رہی تھی اس میں حضور کا حکم ہر وقت واجب نشاہ نکلو اللہ کی رامے نہیں نکل رہے ہو تو کوئیہ کہ اللہ کے رسول کے حکم جاب نکلا ورگی تھی اب آج حضور بنف سے نفیس موجود نہیں ہے معلوم ہوا کہ اب اگر جدو جہد ہوگی تو اب یہ اطاعت کتی ہوگی معلوم یہ ہوا کہ ان دو اطاعتوں کے زمن میں ہمارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین خلا ہے وہ عدالتی نظام اب کونسا ہوگا کوئی نظام ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنف سے نفیس نہیں ہے وہ جدو جہد کس کی عمارت میں ہوگی کس کی قیادت میں ہوگی جنگ کا اگر مرحلہ پیش آگیا تو کون سی مرسادار ہوگا کون حکم دے گا کہ اب آگو بڑو حبلہ کرے کون ہوگا جو کہے گا کہ پچاس ستیر انداز جو ہے وہ اس دنے پر بیٹھے رہے ہیں اس وقت پہ یہ سارے احکام براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک سے صادر ہو رہے گا اب داہر بات ہے کہ دو اعتبارات سے خلا ہے اس کو سمجھ لیجئے اگلی آیت میں جو مضمون آ رہا ہے وہ دن حقیقت اسی خلا کو پھر کرنے یہ خلا ہے جو خلافت کے نظام کے ذریعے سے پھر اب خلیفہ ہے صدیت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ ہیں قاضی القداد آپ ہیں امیر آپ فیصلہ کریں گے جنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی معنیین زکاة سے جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی کون فیصلہ کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال ہو چکا اب فیصلہ کیسے کرنا ہے اس لیے کہا تھا انا خلیفہ تو رسول اللہ اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں اب مجھے وہ کام کرنا ہے جو فیصلے کرنے ہیں جنگ کے اور صلح کے جو فیصلے کرنے ہیں کہ اقدام کرنا ہے کہ نہیں کرنا آپ کے ان میں ہوگا یہ باتیں تو بہت معروف ہیں صرف نبی اور صحابہ کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ مشورہ دے رہے تھے کہ معنیین زکاة کے معاملے میں ذرا آپ نرمی سکھیں مطلحت کو دیکھئے اس لیے کہ مسلمانوں کا مرال اس وقت بہت گرا ہوا ہے حضور کے انتقال کے بعد پشبتا ہے جل سب کے جل زخمی ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیسے کہ ام ایمن ایک دفعہ رو رہی تھی بیٹھی ہوئی حضرت عبو بکر اور عمر ان کے پاس پہنچے تو پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وہی کا دروادہ بند ہو گیا وہ ہدایت جو حرآن چلی آ رہی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروادہ تو بند ہو گیا اب وہی اب ام اکر پر تو نہیں آتی وہی عمر پر تو نہیں آتی وہی تو نبی کے ساتھ خاص ہے اور نبو اتقال دروادہ بند وہی کا دروادہ بند اس اطلاع سے مسلمانوں کے دن جہاں بڑے مغموب اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے اسامہ تو حضور نے خود تیار کیا تھا وہ تو آپ کے مرضے وفات کی وجہ سے رک لیا اور نروم کے ساتھ جنگ کا سلطنت رومہ کے ساتھ تو حضور کی حیات تیبہ میں شکل ہو چکا تھا نظرہ بہتا ہو چکا تھا سفر تبو کا آپ فرما چکے تھے اب اگلا جائش آپ نے تیار کیا ہوا تھا تو کیسے ممکن تھا کہ جائش حضرت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دیا اسے حضرت ابو بکر روکنے یا کوئی صحابی یہ کہیں کہ اس کو روکنے وہ تو جائے گا دوسری طرف جو ہیں کھڑے ہو گئے نئی نبوت کے مقدری گرتب ان کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے یہ لازم ہے اب تیسرا مہاد یہ ہو گیا جنہوں نے کہاں زکاة نہیں دیں جناس پڑھیں گے سعادت ہم دیتے ہیں اللہ کی توحید اور محمد کی رسالت کو مانتے ہیں لیکن زکاة حکومت کو نہیں دیں گے ہم اپنے طور پر دیں گے اب ان کے خلاف جہاد کیا جائے یا نہ کیا جائے بڑا ایک نازف مسئلہ تھا پیسی کا مسئلہ تھا کون فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ حضرت ابو مکر صدیق نے کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا میں چڑھا جاؤں گا اور جہاد کروں گا یہ فیصلہ کچھ نہیں کیا یہ خلیفت رسول اللہ خلیفت المسلمین ابو مکر صدیق اسی طریقے سے گاڑی چلے معلوم ہوا کہ یہ نظام اگر نہیں ہے تو اطاعت کے یہ دو دائرے تو ملکل محتل ہیں آپ نماز تو ٹھیک ہے پڑھ رہے اسی طور سے جیسا بھی ہم نے سمجھا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے سکھائی آپ حج کو کر سکتے ہیں اسی طور سے جیسے کہ کئی تفاصیل میں جا کر کوئی اختلاف ہو بھی سکتا ہے جیسے کہ مختلف آئیمہ افقہ سے مابین لیکن اصولی طور پر مناسب جو ہے متبقہ لیں تو پہلا دائرہ میں نے کہا تھا جو کا تو دوسرا دائرہ شریعت کے حکام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے وہ کتاب اور سنت قرآن اور حضور کی سنت جو دور ہے اجتحاد ہوگا تو ان سے استمباد کیا جائے گا ان سے آزاد ہو کر استمباد کیا گا ہمارے ہاں ہے ایک گروہ اہل قرآن کا جو سنت کو ایک طرف رکھ کر صرف قرآن سے چاہتے ہیں کہ اب استمباد کرے بہرحال ہمارے نظیر وہ گمراہ ہے اس لیے کہ کتاب اور سنت ان دو سیدوں پر بنیاد ہے قانون اسلامی یہ اصل اصلافات یہ دو ہیں ان میں سے کسی کو ساکت نہیں کیا جا سکتا ہے سیاس ہوگا تو ان سے ہوگا اجتحاد ہوگا تو ان سے ہوگا یہ دو سوچوں اور سلط انڈیپنڈنٹ ہے علیدہ ہے آزاد کو بہرحال یہ دو نائرے تو چل رہے ہیں یہ دو اور جو نائرے تھے فصل خصومات مقدمات نظاہ ہے ان کا جھگڑا ان کا تیہ کرنا یہ اب کون کرے اب اس پرابل کیسے ہوگا جاہر بات ہے کہ وہ خلافت کا نظام ہے تو وہ نظام اب اس خلافت کو پر کرے گا اس قریب بھی آگیا خلافت اور خلا یہ جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنے والا نظام خلافت کا نظام ہے کسی طریقے سے دین کے لیے جہاد دین کے غلبے کے جد و جہد اس کے لیے محنت اس کے لیے کوشی یہ اب کون کرے اس کے لیے خلافت کا نظام ہے اس سے درہا ایک بات آگے بھی جائے گی باری اگر وہ خلافت کا نظام نہیں ہے تو اب کیا کرے گی ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جد و جہد کرنے پڑے گی اس خلا کو پر کرو اگر پر نہیں کرو گے تو گویا کہ اطاعت رسول کے دو خانے بند کرے ہوئے آپ نے تو صرف دو خانوں بھی اطاعت کی اللہ کے رسول کی بقیہ دو خانے کیسے چلیں اس کے لیے خلافت کا نظام قائم کرنا لازم ہے کہ آج کے دور میں اچھی طرح سمجھیں گے کہ ہماری بہت بڑھ بڑھ ختمتی ہے کہ جو بھی کچھ خلافت کا ادارہ تھا وہ جو بھی آئیڈیل آلہ کریم شکل تو خلافت راستہ اس کے بعد بھی ایک دم سارا کا سارا معاملہ ختم نہیں ہو گیا تھا تدریجاً اس میں زوال آیا ہے اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے چھے منزلہ عمارت تھو اور یہ مثال ہے سب میں شاہ اطمائر شہید رحمت اللہ علیہ نے منصب امامت نامی کتاب کے اندر یہ مثال نہیں ہے کہ چھے منزلہ عمارت اب اس کی ایک منزل گر گئی اس کا یہ مطلب نہیں کوری عمارت ختم ہو گئی ہمارے ہاں یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جیسے اسلام بلکل ختم ہو گیا ختم نہیں ہوا ہاں چھے منزلوں میں سے ایک گر گئی پانچے پھر اور آگے زمان آگیا اور زوال آیا پانچ بھی بھی گر گئی چار رہ گئے ہوتے ہوتے یہ آیا ہے در حقیقت جب یہ منگربی امپیریلزم کا سحلاب آیا ہے اور اس نے سارے مسلمان حکومتوں کو جیسے کہ خصو خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے کوئی سحلاب ختم کر دیا تب پھر وہ معاملہ ختم ہوا اب نہ اسلامی قانون رہا نہ مفتی رہے نہ تازی رہے جہاں جہاں بھی حکومتیں آگئیں یا انگریز کی آگئی یا فرانسیسیوں کی آگئی یا ٹالویوں کی آگئی یا ولندیزیوں کی آگئی وہ پورا کا پورا نظام جو ہے وہ در حقیقت تو سارے ختم ہو اور بدتسمتی سے اگر خلافت کا ادارہ کم سے کم سمبولک ایک علامتی طور پر عالم اسلام کے لئے مسلمانوں کا ایک ادارہ تھا تو وہ بھی انیس سو چوبیس میں خود مصطفیٰ کمال پاشا نے ختم کر اس وقت علامہ اقبال نے یہ کہا تھا اگرچہ اس سے پہلے وہ مصطفیٰ کمال پاشا کی بڑی امیدیں رکھتے تھے لیکن آخر وقت میں آ کر انہیں بڑی مایوسی ہوئی اور انہیں یہ اشار آپ کے علم میں ہوں گے کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ ہمیں نہ مود اس کی کہ روح شرک بدل کی تلاش میں ہے ابھی اور خاص طور پر یہ جو خلافت کے کوئی کوئی جو ختم کیا گیا اس پر تو براہ درد انگیز ہے ان کا یہ شیر کہ چاک کر دی ترک نادا میں خلافت کی قبا سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ یہ کہ بعد میں یہ بات تو کھول گئی ہے کہ فری میسن کی جو تحریک ہے یہودی اب یہ کہ شعوری طور پر مصطفیٰ کمال پاشا جانتے تھے کہ یہ یہودی سادش ہے یا نہیں جانتے تھے یہ بات تو اللہ کے ہاں وہ گئے وہ ہی وہاں پر جواب طلبی ہوگی یہ معاملہ جو ہے فری میسن سے بہرحال وہ تو گئے دل کا امت ان قد خلت تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات جو اس آیت کے حوالے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی چار اعتبارات سے اطاعت ہو رہی تھی آپ کی حیات تیبہ سے دوران خلافت کا نظام رہے یا نہ رہے دو اطاعتیں تو اب بھی ہو سکتے لیکن یہ کہ بقیہ دو اطاعتیں جو ہیں وہ تو ممکن ہی نہیں جب تک کہ خلافت کا نظام خائد جاؤ اب اس کے بعد فرمایا فَإِنْتَوَ اللَّوْا اگر یہ لوگ روح گردانی کرے اطاعت کرنے کو تیار نہ ہو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّنَا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ بہت جامع الفاظ ہیں یہ حمل کہتے ہیں بوجھ ہو حملہ اس نے بوجھ اٹھایا حملت ہو یہ لفت قرآن مجید میں آیا ہے لیکن یہ کہ جب یہ آئیدہ تحمیل بابِ تفریل سے اور اس نے بھی پھر مجہول خم ملہ خم ملہ کے معنیے اٹھوایا گیا کسی پر بوجھ لاد دیا گیا یہ ذمہ داری کا بوجھ ایک بوجھ ہوتا ہے فزیکل آپ نے دو من کی بوڑی اٹھا لی یا کسی نیکندے پر دو من کی بوڑی رکھ لی یہ ہے خم ملہ دو من کا بوجھ آپ کے اوپر رکھ لیا گیا ایک ہے ذمہ داریوں کا بوجھ فرائیس کا بوجھ خم ملہ تو فرمایا اے مسلمانو جان لو اگر وہ گردانی کروگے تو ان کے اوپر ہے جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے یعنی محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ جو ذمہ داری ان کی ہے اگر یہ ادا کر دیں گے تو یہ تو بری ہو گئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی بری ہو گئے تم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ جو ذمہ داری تمہاری تھی وہ تم نے پوری کی کی نہیں آپ نے یاد ہوگا بہت سے ادرات کو سورہ بقرہ کے سوروے رکو میں دو برطبہ یہ آیت آئی ہے دو برطبہ تلک امتن قد خلط لَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْخَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ ایک جماعت ایک گروہ مقدس لوگ ابراہیم اسماعیل اتحاق یاقوب ایک جماعت ہمارے پسندیدہ لوگ یہ تو جانت کے دنیا سے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لئے ہے اور تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کماوں گے اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا خدرم فلطان بوت تم صرف ان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نہیں پخشنیے جاؤ گے تمہیں تو اپنا حساب پیش کرنا ہوگا تم کیا کر کے لائے ہوگا بیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں پیش کرو تو اَلَيْهِمَا حُمِّلَا وَالَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ان کی تو ذمہ داری ہے وہ جو بوجھ ان پر ڈالا دیا تمہاری ذمہ داری ہے وہ جو تک پر ڈالا دیا اب اس کو بھی درہ تجزیہ کیجئے رسول کی ذمہ داری کیا ہے اس کو دو مرحلوں میں سمجھ گئے ایک ہے بنیادی ذمہ داری رسول کے معنی کیا ہے فرستادہ ایل کی پیغامبر یہ پیغامبر ہم عام طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں حالف نکال دیجئے پیغمبر یہ لفظ خاص ہو جاتا ہے اللہ کے ایل کی ورنہ پیغامبر تو کسی کا بھی ہوتا ہے ویسے بھی یہ لفظ رسول جو ہے وہ عام ایل کی کے معنی میں بھی آیا ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نے حکم دیا کہ مدینہ کی خواتین سے جا کر میری طرف سے اے عمر تم بیٹ لے لو تو حضرت عمر گئے خواتین کا اجتبار تھا وہاں جا کے فرمایا انا رسول و رسول اللہ ہے میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں یعنی میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا ہوں فرستادہ ہوں تو اس معنی میں رسول کا لفظ جو عربی زبان لے وہ تو پیغامبر کے لئے عام ہے البتہ ہمارے ہاں اس طرح پیغمبر وہ ہے اللہ کا تو رسول کی بنیادی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے جناتی آیت ختم ہوتی ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نہیں ہے ہمارے رسول پر مگر صرف صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری یہ بازرہ غور طلب ہے اس لیے کہ یہ آیت ہمارے ہاں اکثر کوئی بھی عالم دین کوئی وعید کوئی آئیں گے تقریر کریں گے آخر میں وہ کہہ دیتے ہیں وَمَا عَلَى الرَّسُولَ إِلَّا الْبَلَاغُ ہمارے ذمہ نہیں ہے مگر پہنچا دینا تو یہ الفاظ تو اکثر ہو دیستر سب لوگوں کو یاد ہوگے اور یہ قرآن مدین میں بھی بار بار آیا ہے لیکن کیا اسی عموم میں اس کے معنی کو لیا جا سکتا ہے یا نہیں پھر میں ایک سوال کر رہا ہوں سوال کا جواب اور تجزیہ ہوگا تصمیل میں آئے گا قرآن مدین میں یہ بھی تو آیا ہے اے نبی اللہ کے راہ میں جنگ کیجئے وَهَرْمِ دِلْ مُؤْمِنِينَ اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے اور مسلمانوں کو بھی اُبھاریے جنگ پر آمادہ کیجئے دو تلائیے اور آپ پر نہیں ہے ذمہ داری مگر صرف اپنی ذات کی اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں جاتا کوئی بات جو حضرت ابو بطر نے فرمائی کوئی نہیں جائے گا تو میں تنہا جاؤں گا آپ کے ذمہ تو ہوں فرمایا گیا اے نبی جہاد کیجئے ان کافروں سے اور منافقوں سے اور ان پر سختی کی تو کیا یہ حضور کی ذمہ داری نہیں ہے اسی طرح جب فرمایا گیا تو بلاغ کا اور تبلیغ کا حق وعدہ ہو گیا کتاب پڑھ کر سنا دی آیات سنا دی اگلا بھی تو ہے وَيُذَكِّهِمْ وَيُعَلِّوْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْبَةِ ان کے تذکیہ کرتے ہیں ان کے تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی تو کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے تو یہاں بھی ایک سوال آ گیا اور میں یہ انداز اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ جب سوال سامنے آئے پھر آدمی جب اس پر غور کرتا ہے ذہن بیدار ہوتا ہے پھر بات سامنے آتی ہے تو اس کے لیے ذہن گویا کہ آمادہ ہو چکا ہوتا کی تمہید بن چکی ہوتی تو یوں سمجھئے کہ ایک ہے بنیادی ذمہ داری بنیادی ذمہ داری رسول کی صرف اللہ کا پیغام پہنچا دیا اس کے علاوہ بنیادی ذمہ داری لیکن بنیادی سے مراد کیا ہے جس نے نہیں مانا اس کے حد تک تو ذمہ داری یہی تھی ابو جہر کا پیغام پہنچا دیا نہیں مانا اب آپ کی کوئی ذمہ داری ہے آپ بڑی ہو چکے پہنچا کر ابو لحب تک پیغام پہنچا دیا نہیں مانتا بس بات ختم ہو گئی اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے زبردستی اس کو لے آئے دین کے اوپر یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ ان پر دار ہوگا نہیں ہے مانتا علیہن بے مساہدف آپ ان کے وکیل نہیں ہے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہے آپ ان کی طرف سے مسئول نہیں ہے جو نہیں مانتے ان کی حد تک ذمہ داری ختم ہو گئی جب بات پہنچا دیا البتہ جو مان لے ان کے حکمت و ذمہ داریوں کو نیا باب کھل گیا رسول کے لئے اب ان کا تذکیہ بھی کرنا ہے ان کی تربیت بھی کرنی ہے انہیں تعلیم بھی دینی ہے کتاب و حکمت ان کو سمجھانی ہے سکھانی ہے پھر انہیں منظم کرنا ہے انہیں قوت منانا ہے اس قوت کو باطل سے تکرانا ہے تاکہ باطل کا بھیجہ نکال دیا جائے وہ جو آیا بل نقذفو بالحق عال الباطل فیضا ہوا دار ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل سے اوپر جو اس کا بھیجہ نکال دے اب وہ کیسے ہوگا وہ تو کوئی طاقت چاہیے جمعیت کیا ہی ہے دین کو غلبہ حضور کو بھیجا گیا دین کو غالب کر دے کے لئے اور دین غالب تو نہیں ہو سکتا جب تک ایک جہاد نہ ہو قتال نہ ہو مخالف ان کی سر کو بھی نہ کی جائے جو راستے میں آئے ان کو جب تک ہٹایا نہ جائے ایک کام نہ کیے جائے تو دین کیسے غالب ہو جائے معلوم یہ ہوا کہ اب اس کو سمجھ لیے جس نے نہیں مانا اس پر تو آ کر اس کے زمن میں تو ذمہ داری پوری ہو گئی جب بات پہنچا جائے آگے ان کے زمن میں کوئی ذمہ داری ہے انہوں نے مانا ہی نہیں اب وہ اللہ کے ہاں جواب دیں گے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا ٹھیک ہے وہ اب جواب دیں گے تو یہ جو ہے اصل ذمہ داری وَمَا عَلَى الْرَسُولِ الْبَلَعَوِ الْمُبِينِ تو اگر یہ بات ہو گئی تو ذمہ داری رسول کی پوری ہو گئی لیکن جو مان لیں اب ان کے زمن میں تو ذمہ داریوں کا ایک نیا باب شروع ہو گیا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا يُزَكِّهِمْ وَيُعْلِمُ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ انہیں جمع کریں حضب اللہ بنائیں ان کی تربیت کریں ان کے دلوں کو اندر محبت پیدا کریں باہر میں ایک دوسرے کے لیے حسار و قربانی کا جذبہ پہ گا کریں تبھی تو یہ حضب اللہ بنیں گے تبھی تو یہ اللہ کی جماعت بنیں گے یہ اللہ کی پارٹی بنیں گے پھر انہیں منظم کریں سم و طاعت کا نظام اس کو چکھا رہا ہے کہ یہ ایک امیر کا حکم مان کر اور پیش قدمی کرنے کے لیے تیار رہے اور حکم مل جائے کہ رک جاؤ تو رک جائے یہ سارے کام بھی در حسین قدر رسول کی ذمہ داری لیکن کن کے لیے منہیں جنہوں نے مانا ہو جنہوں نے تسلیم کرنیا جنہوں نے تسلیم نہیں کیا ان کے ذمہ میں ذمہ داری یہی ہے اب یہاں بات سمجھیں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ اطاعت کے ذمہ میں جو ایک خلا پیدا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کے لیے خلافت کا نظام ہے اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ آیت یہاں تمہید بن کر آ رہی ہے یہ اگلی آیت ورنہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کا حکم تو قرآن مجید میں بہت مختبہ آیا یہاں ہر جگہ جب یہ بات آتی ہے یہ سمجھ دیجئے قرآن مجید میں تقرار محس کہیں نہیں تقرار محس جو ہے وہ تو عیب ہوگا ایک ہی بات آپ ریپیٹ کر رہے ہیں یہ تو گویا کہ کوئی اچھا کلام تو نہیں کبار ہوگا یہ کوئی مصنف ہو کوئی سائر ہو کوئی عدیب ہو اگر وہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرے گا تو آپ کیا کہیں گے یہ تو کلام کا عیب ہے قرآن مجید میں ریپیٹیشن ہے وہ کیوں عیب نہیں ہے ہر جگہ وہ ایک نئے معنی لے کر آتی ہے بات بظاہر وہی ہے کانٹیکٹ اور ہے سیاق و سباق اور ہے گفتگو کچھ اور ہو رہی ہے اور وہ بظاہر الفاظ ایک ہیں لیکن اس کانٹیکٹ میں اس سیاق و سباق میں ان کا ایک اور نئی شان سے کل لیومن ہوا فی شان جیسے کہ اللہ کی شان ہے اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کی شان ہے کہ اس میں جو چیزیں بظاہر تقرار ہیں وہ تقراریں محض نہیں ہیں بلکہ سیاق و سباق کے اعتبار سے ان کے اندر نئے نئے مقوم اور نئے نئے معانی جیسے میں ایک اور مثال آپ کو دوں موٹی ہے موٹی اپنی جگہ رکھا وہ بہت خوبصورت ہے دوسرا موٹی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے اب ان موٹیوں کو ایک نظم میں آپ نے پیرو دیا ایک ہار بنایا اب اس کے اندر حسن کا ایک اور رنگ پیدا ہو جائے اس کو کسی اور ترطیب سے دیا وہی موٹی ہے اس میں کوئی اور خوبصورتی کوئی اور رعنائی پیدا ہو جائے کسی اعتبار سے قرآن مجید میں یہ جو آیات آتی ہیں ایک تو یہ کہ ان میں نظم کے اعتبار سے دوسرے سیاق اور سباق جو مضمور کا ہے اس کے اعتبار سے تو ظاہر مضمور وہی ہے لیکن یہ کہ وہ در حقیقت ایک بالکل نئے معانی کے ساتھ سامنے آتی ہے تو یہ آیت اب اگلی آ رہی ہے وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان اور عملِ صالح کا حق ادا کرے وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ منکم کیوں کہا وہ خاتم مسلمان ہیں یہ بات انہی سے کہیں جا رہی ہے اس لیے کہ یہ منکم کا لفظ جو تم میں سے واقعی صاحب ایمان اس لیے کہ اس معاچرے میں بھی ایسے لوگ بھی تھے کہ جو کہنے کو مسلمان اور مومن تھے حقیقت میں مومن نہیں تھے منافق تھے ہی نہیں عبداللہ ابن عبی اسی معاچرے میں رہتا تھا بڑا چودری تھا انسار کا بڑا قبیلہ خضرہ جو اس کا سب سے بڑا فردہ اور منافق انہی میں سے تھے ایک ہزار کو لے کر نکلے تھے حضور غزبہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے جب آپ روانہ ہوئے لیکن آگے جا کر تین سو واپس آگئے ساتھ سوڑ گئے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبی کے ساتھ ہزار میں سے تین سو نکل گئے ظاہر بات ہے کہ نبی کا ساتھ سوڑ دینے والا نبی کی زندگی میں اب اس کے بارے میں آپ چارہیں قائم کریں اس لیے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّالِصَاتِ سم میں سے جو واقعی مومن ہیں اور اس پر مزید اضافہ مہد ایمان نہیں عملِ صالح اور عملِ صالح سے مراد یہاں کیا ہے صرف نماز روزہ نہیں وہ جد و جہد وہ محنت وہ قربانیاں وہ اللہ کے رسول کی پکار پر لبیت کہنا جب پکار آجائے حالے اگر یہ نہیں ہے تو عملِ صالح تو نہیں وَنَا مُنَافِقِين جو ہیں مدینے کے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے اور عبداللہ ابن عبی کے بارے میں تو آتا ہے چونکہ چودری تھا اپنی چودراہت جتانے کا طریقہ اختیار کرتا تھا کہ حضور جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود آگے بڑھ کر کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا مسلمانوں یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی باتیں غور سے سنو اور اس پر عمل کر جب یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سے بھر کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اے نبی اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں جل سے نہیں کہہ رہے یہ سمجھ دیجئے اچھی طریقے سے کہ جو لوگ حقیقتا مومن ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَات اور مہد ایمان بھی نہیں عملِ صالح عملِ صالح اس میں نماز بھی ہے اس میں تو رسول کی مکمل اطاعت ہے رسول پکار رہے نکلو اللہ کی رامے تو نکلو گے تو عملِ صالح ہوگا اگر نہیں نکلو گے تو تمہارے ایمان کی گویتیں نفی ہوگی منافق قرار پاؤ گے یہ ہے در حقیقت پورا پس بندر اسے دن میں رکھیے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَات بلکہ یہاں نوٹ کرنی تھے یہ سورہ مبارکہ بھی سن چھے ہجری کے آسفات نازم ہوئی اسی طریقے سے سورہ فتح سورہ فتح آپ کو معلوم ہے سن چھے میں ہوا ہے سورہ حدیبیہ کا واقعہ اس کے بعد نازم ہوئی اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ فتح کی آخری دو آیات میں بھی وہی مضمون ہے جو یہاں ان دو آیات میں آیا صرف یہ کہ اکسی ترقیم ہے وہاں پہلے فرمایا گیا کہ حضور کو ہم نے کس لئے بھیجا اُس کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین ماہو وشدہ وللکسپار رحمہو بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضل من اللہ وریبانا تیماہم فی وجوہیم من اثری سجود ذالک مثلہم فی التوراق ومثلہم فی منجیر کذرعیم نقرج شکہو فعادرہو فستغلد فستواء لا سوکی کیوجب الزرال یغید بہم السفات اب روڑ کیجئے وعد اللہ الذین آمنو وعملوا صالحات منہم مغفرتاً واجراً عظیمہ بالکل تقریباً وہی الفاظ وعد اللہ الذین آمنو وعملوا صالحات منہم مغفرتاً واجراً عظیمہ ان میں سے جو جو لوگ واقعتاً ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان سے مغفرت کا اور عجلِ عظیم وہی وعدہ اللہ کا لیکن وہاں منہم یہاں منکم فرق صرف جو ہے ضبیر کا ہے وہاں وعد اللہ الذین آمنو وعملوا صالحات منہم یہاں فرمایا وعد اللہ الذین آمنو منکم وعملوا صالحات اور وعدے دو ہیں وہاں وعدہ ہے آخرت کا عجراً عظیمہ مغفرت اور عجرِ عظیم یہ آخرت کا یہاں وعدہ ہے دنیا کا لازمان انہیں خلافت اتا کرے گا زمین میں کیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے یہاں وہ مضمونہ با گیا وہ خلا جو پیدا ہوا ہے اتاعتِ رسول اتاعتِ خدا خداوندی اتاعتِ رسول اس کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے دوران چاروں اعتبار سے مطاع آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نقید تو قدمات بھی آپ ساتھ کر رہے ہیں آپ ہی کے اوارڈ ہیں آپ ہی لگریاں دے رہے ہیں یہ زمین کسی ہے کسی نہیں ہے یہ ہاتھ آپ کر رہے ہیں آپ ہی امیر ہیں آپ ہی میدانِ جنگ میں سپے سالار ہیں آپ ہی کہہ رہے ہیں تم وہاں بیٹھو تم یہاں لگاؤ بورچہ تم یہاں پر اپنے فرائز ادا کرو یہ ساری چیزیں منفس نقید محمد الرسول اللہ سر انجام دے رہے ہیں لہذا چاروں اعتاعتیں ہو رہی ہیں براہ رات ساتھ اب یہ ہے کہ عبادات اور شریعت میں کتاب اللہ اور سنتِ رسول قائم وقام ہو گئے پاکی رہ گیا فصلِ خصومات وہ تو کوئی عدالتی نظام ہوگا تو ہوگا اسی طریقے سے اب جہاد اور اللہ کے دین کے غلبے کہ جتوں جو ہو وہ تو خلافت ہوگی تو ہوگا وہ خلافت ہے جس کا یہاں وعدہ کیا گیا ہے اللہ کا وعدہ یہ وعدہ ہے مسلمانوں سے لیکن کن مسلمانوں سے ایمانِ حقیقی کے حامل اور عملِ صالح ایمان کے عملِ اعتقادوں کو پورا کرنا ہے نام کے مسلمانوں سے وہ نام کے مسلمان جو آج تقریباً سوہ عرب ہیں دنیا میں ایک سو پچیس کروڑ کے لگ بگ ایک سو دین سو پچیس کروڑ لیکن وہ خلافت نہیں ہے یہی ایک بات ثابت کرنے کوئی تیارے کہ ہم کون ہیں منقیم میں کون ہوں ہمیں سمجھنا چاہیے کیا ہم اس آیت کے مسلاق ہیں نہیں اگر اس آیت کے مسلاق ہوتے تو خلافت ہوتی آج دنیا کے اندر وہ نظام کائی ہوتا لیکن وہ نظام تو نہیں وہ تو نام کا بھی نہیں رہا کنیم سو چوبیس کے بعد سے لے کر تو اس کا وجود ہی نہیں اس کا تو پہی کوئی ذکر ہی نہیں اس سے پہلے جو بھی تھا برا تھا بھلا تھا کمزور تھا مردے بیمار تھا یا بردے صحت مند تھا بار آلے کے دارات تھا اور اس کے بارے میں میں ایک واقعہ آپ سے سنا دی کہ شیخ الہن رحمت اللہ علیہ پولانا محمود حسن دیو بندی رحمت اللہ علیہ اسیر مارٹا مشہور ہے اس نام سے مارٹا میں جب وہ قید میں تھے تو انگریز جو ان کے کیمپ کا اس طرح کی جیل نہیں تھی بلکہ جیسے جو کیمپ ہوتا ہے اس طرح کی کیمپ میں وہاں نظر بند تھے تو جو کمانڈان تھا اس کا انگریز اس دیر دفعہ شیخ الہن نے فرمایا کہ آپ لوگ خلافت کی کیوں کیسے پڑ گئے آپ کو معلوم ہے انیس سو دیس میں تو وہ رہا ہو کر واپس آئے اور اسی سال میں ان کا انتقال بھی ہو گیا رہا بھی انگریز نے اس لیے کیا تھا کہ ٹی بی انہیں تھرڈ سیس کی ہو چکی اسے یقین تھا کہ ابھی کہ زندگی کا شراغ گل ہونے والا ہے تو ہماری کسٹری میں ہماری سید میں اگر کہ انتقال ہو گیا تو نہ معلوم ہندوستان میں کیا سورش برپا ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو رہا کر کے پہنچا دیئے کر تو کچھ سر میں نہیں ہے اب تو یوں سمجھئے کہ شراغ سہری ہیں تمتماعاتا ہوا دیا ہے سب چھوڑا ہے تو انہوں نے اس سے کہا کہ آپ لوگ کیوں خلافت کے پیچھے پڑے گئے اس سے اندبعہ ہوتا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ انگریز کی سادیت ہے خلافت کو ختم کرنے ورنہ یہ بات اس انگریز کمانڈان سے کہنے کا تو کوئی مطلب نہیں آپ لوگ کیوں پیچھے پڑے گئے کیوں خلافت کا شراغ گھل کرنے کے درپے ہیں وہ تو مردے بیمار ہے اس کی حسنیت کیا ہے اس خلافت کیا آپ حام خواہ اس کو ختم کرنے کے درپے کیوں اس نے ہج کر جواب دیا اب آسنگ دیا جواب مولانا آپ اتنے بھولے بننے کی کوشش نہ کریں ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس گئی گنری حالت نے دی یا در خلیفت المسلمین اعلان جہاد کرنے تو سماترہ اور بولنیوں سے لے کر موریتانیہ تک لاکھا مسلمان کا فنمان کرنے کا دا ہم جانتے ہیں آپ بولیں آپ جو ہے بولے بننے کی کوشش نہ کریں ہمیں معلوم ہے ایک سمبل ایک علامت کی بھی بڑی اہمیت ہوتی اس سمبل جو ہے خلافت کا آپ کو اس کو ختم کر کے رہے اور ختم کرتے ہیں بارا لیفق لفنہم فی الارض فعلوم ہوا آج کا مسلمان تس آیت کا مصلاق نہیں یہ وہی مضمون ہے جو سورہ عالی عمران میں بھی آیا ہے اے مسلمانوں گھمراو نہیں تلسکستہ نہ ہو پریشان نہ ہو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے علماء اللہ کا بات آئے اور اگر مسلمان مغلوم ہیں جو حالت اس وقت ہے جو کچھ ہوا ہے آپ کے علم میں جو کچھ بھرکت جو ہے عراق کا نکالا گیا اس وقت ہر قدم پر یہ تھا ہم مسئلہ حل کر آئیں گے امن کانفرنس ہوگی یہ ہوگا اور اسرائیل کا معاملہ جو ہے لینڈ فر پیس لینڈ فر پیس لینڈ فر پیس امن حاصل کرنا اسرائیل کو تو زمین واپس کرنی پڑے گی جس چیز پر قبضہ کیا تھا اچھا سنسرتت میں اب اس کا حشر کیا ہوا ہے وہ تو آپ نے دیکھ دیا وہ چیز کانفرنس بھی ہو گئی وہ ایسا ہی کہتا ہوا گیا تھا کہ ایک انچ دمی نہیں چھوڑیں گے وہ ہی کہتا ہوا آگیا اور اب بچ صاحب بھی خاموش اور بیکر صاحب بھی خاموش کانفرنس ہوگئی کیا نبی جانے وہ یہاں کہ کوئی دم خم نہیں آپ تو کسی عرب ملک کے اندر اتنا دم ہی نہیں کہ وہ پوچھ بھی سکے کہ جناب یہ کیا ہوئے وعدے آپ سے پوچھا جو میں نے آپ کا وعدہ وہ کیا ہوا پوچھ بھی دم خم ہے اس لیے کہ کسی میں وہ دم خم ہے نہیں ایک ہی ملک تھا عرب ممالک میں سے جو کچھ آنکھیں دکھانے کی پوزیسن میں تھے مقابلے کی چوٹ ابھی نہیں چھا ہوئے اس کے پاس پر شیکلوں ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں یہ تو ابھی ہماری طرح سے ایٹم بم بنانے کی کی فیلیٹی رکھتا تھا صرف وہاں تا شیکلوں دم ہیں اس کے پاس تو مقابلہ نہیں تھا پھر بھی ایک ملک تھا یہ کیا کہ انہیں پتا ہے اگر سو پچاس پڑ میزائر بھی پڑ جاتے وہ چھوٹا سا ملک ہے اس کی حیثیت چاہے ختم ہو کر رہا جائے گا چاہے جواباً وہ پورے عالم عرب کو ختم کر دے لیکن وہ تو ختم ہو جائے گا لہذا آنکھوں میں کھٹک رہا ہے یہ دوسری بات ہے یہ نا سمجھئے کہ میں سردام حسین کی حمایت کر رہا ہوں مانو اللہ سردام حسین بھی بہت بڑا احمق ثابت ہوا کسی طریقے سے امیرِ قویت بہت بڑا احمق ثابت ہوا سونوں کو دام میں ہسایا ہے امریکہ ایک طرف کوئیت کی پیٹھو کی ان کا تیل کھینچ لو مانگو ان سے پیسے جو تم نے ان کو دیئے تھے ایران کے خلاف جر جنگ چل رہی تھی واپس مانگو پیسہ اور اس سے سود بھی مانگو دوسری طرف یہ کہ اس کے پلانٹ ٹویلنگ کرو اور تیل کھینچ لو ایک طرف اس کی پیٹھ سب کی دوسری طرف گلاس پائی یہ تو نہیں کھونڈ پڑے اس نے صاحب کہا امبیسیڈر سی وہ امریکہ کی اس نے جا کے سردہ مزین سے کہا جناب یہ آپ کا سرحبی معاملہ آپ جیسے چاہے سے توی کرے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں یعنی ہم کوئی درمیان میں نہیں آئے دونوں مسلمان احمق اس جال میں پھنس گئے نتیجہ کیا ہوا تین لاکھ کہتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہ سگر بھی سم ہے جو مسلمان جو بھی عراقی مارے گئے اور اس سے بھی بڑا نتیجہ یہ ہے تین لاکھ تو خیف کوئی اگر ویسے بھی جان چلی جائے لیکن کوئی نتیجہ برامت ہو جائے تو کوئی حرم وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون سد ہزار انجل سے ہوتی ہے سہر پیدا اتنے ستارے ختم ہوتے ہیں تو سورج طلوع ہوتا ہے کوئی بات نہیں لیکن سورج جو طلوع ہو وہاں تو ہوا یہ ہے کہ اب پورے اس علاقے کے اوپر امریکہ کا شکن جا کہاں ابھی تک انہوں نے ان کو بیش نہیں دیئے تھے اب وہ وہاں پر بیش نہیں اب تو وہ ہمہ چند وہاں مولی بہرحال یہ حالات کیوں ہیں اس لیے کہ وعد اللہ الذین آمنو منکم بعملوا صالحات کی اس سرط پر ہم پورا نہیں کر رہے ورنہ ماد اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو غلط نہیں ہو سکتے سراسہ بھی یہ اگر خیال بھی پیدا ہو جائے تو ہمارا ایمان جا کہا رہے گا سلامت کا رہے گا اللہ کا وعدہ مستقل ہے دائم ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لیستخلفنہم کل ارض کما استخلفنہم کل ارض جیسے کہ اس نے خلافت عقا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے اس میں کدھر اشارہ ہو رہا ہے حضرت دعود علیہ السلام یہ خاص طور پر قرآن مجید القرآن و یفسر و بازہو بازہ کے حوالے سے قرآن مجید میں الفاظ موجود ہیں یا دعود و انہا جالناکا صلیفتن بالارض اے دعود ہم نے تمہیں خلافت عطا فرمائی یہاں بھی اب غور کیجئے تجزیہ کرنا پڑے گا کیا یہ کماں جو ہے ہر اعتبار سے مصابحت لگتا ہے مسلمانوں سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے خلافت کا کیا یہ ہر اعتبار سے جو بنی اسرائیل کا جو اہد زرنی تھا اس میں جو وعدہ پورا ہوا بالکل اس جیسا وعدہ ہوگا یا اس میں کوئی فرق ہوگا آج میں نے کئی اعتبارات سوالات آپ کے سامنے رکھیں اور جواب سے پھر بات کلتے اس میں ایک فرق ہے بہت بڑا فرق فرق یہ ہے کہ حضرت دعود ہوں حضرت سلیمان ہوں بنی اسرائیل کے تمام انبیاء بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بیست ہوئی تھی صرف بنی اسرائیل جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے پوری نوع انتان ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام انسانوں کے لئے بشیر و نظیر بنا جو یا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جب تک پورے پورے عرضی کی خلافت نہیں ملتی ابھی یہ وعدہ حلول تکمیل کو نہیں پہنچا باقم یہ ملتی ایک درجے میں تو وعدہ پورا ہو گیا اور اس اعتبار سے بھی بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ ایک خاص فرقے نے شبہ پیدا کر دیا یا حضرت ابو بکر کی خلافت پر یا حضرت عمر کی یا حضرت عثمان کی خلافت پر لذی اللہ تعالی عنہ مجمعی اس کی نفی عیسائد سے ہو جائے اگر ان کی خلافت نہیں تھی صحیح تو پھر تو وہ خلافت قائم ہوئی نہیں ابھی تل سرے سے نہیں ہوئی تو یا کہ یہ وعدہ اللہ تعالی کا ابھی تک کسی درجے میں یہ پورا نہیں ہوا یہ بات قرآن منافی ہے قرآن مجید کے قرآن اللہ کا سلام ہے یہ وعدہ پورا ہوا ہے لیکن ہوا ہے ایک خاص درجے تک پردمین عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا حضور نے عرب کے بعد جہاد شروع کر دیا دین کے غلبے کی جتو جہود عرب کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں وہ دائرہ اور وسیع ہوا حضرت عمر کے زمانے میں تو کہنے ہی کیا ہیں دس برس کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی حضرت عثمان کے زمانے میں ابھی یہ سہلاب اور تیزی سے آگے جا رہا ہے سمتہ نہ تھا کسی سے سہل روان ہمارا کیوں سمجھئے کہ ایٹلانٹک سے اوق سفت تک سریعہ جی ہوں جو کہلاتا ہے جو آج بھی جس کا بڑا حصہ جو ہے روس اور جو افغانستان کے سر رہے اسی دریا سے بن گئی وہاں سے لے کر اور پہر اوقیہ روس تک یہ خلافت قائم ہو گئی اس وقت کی محذب دنیا کا کتنا بڑا علاقہ تھا جس میں وہ خلافت قائم ابو باکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی کی خلافت پر کیونکہ اختلاف رہا ہے وہ پورے علاقے پر خلافت نہیں ہوتا ہے ایک علاقہ علیہ دا رہا ہے زیادہ میں اسرفتین کا نام لے رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی خلیفہ راشد ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جیسے کہ شاہ علی اللہ دہر بھی نہ لکھا ہے رحمت اللہ علیہ ان کی خلافت منعقب نہیں ہوتا کی لیکن کم سے کم یہ تین خلافان ان میں تو کوئی اختلاف نہیں پورا علاقہ یہ ہے در حقیقت کہ اس درجے میں تو یہ وعدہ پورا ہو چکا لیکن اس وعدے کا ایک دور ابھی باقی ہے اور وہ ہے جبکہ پورے پرے عرضی پر یہ خلافت کا لظام قائم ہوگا اور یہ ہو کر رہے گا اور یہ منطقی نتیجہ ہے حضور کے مبعوث ہونے کا جو آپ کبھی کبھی ختموں میں پڑھتے ہیں المبعوثو اللہ الاسمد والا احمر پوری نوع انسانی وما ارسلناکا اللہ کافتا لننا سے بشیر ونظیرہ ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر ونظیر بناتا ہے تو پورے قرآن انسی پر یہ خلافت کا نظام قائم ہوگا اس کے لئے سریح حدیث بھی موجود ہے حضرت مقداد درزی پر ایک گھر بھی نہیں بچے گا نہ ہیٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے وہ وقت آ کر رہے تو یہ وعدہ پورا ہوگا البتہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے وہ جد و جہد وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعبدالصالحات اس کے اتقادوں کو پورا کرنا اس کے لئے ابھی یوں سمجھئے کہ چشم گیتی ابھی چشم براہ ہے ابھی تاریخ منتظر ہے حاوے دار پھر اٹھے منظم ہو طاقت بنے اور باطل سے تکرائیں اور اللہ کے دین کو غالب کریں جیسے کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحب آلے اس آیت کا میں تفصیل سے ترجمہ اس وقت نہیں کر سکتا تو نے حوالہ دے کر گزر گیا ہوں یہ جہاز کرنے والی جماعت تھی محمد ان کے امیر تھے سپہ سالار تھے صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ والذین معاہ اب اسی انداز میں اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لئے یہ ہے وہ تیسرا نکتہ جو میر کر رہا تھا حضور کے بعد خلافت خلافت نے اس خلا کو پر کر دیا جو حضور کے انتقال سے پیدا ہوا اسی لئے حضرت ابو بکر سے جب کہا گیا یا خلیفت المسلمین اے مسلمانوں کے خلیفہ آپ نے فرمایا آنا خلیفت و رسول اللہ میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں یہ نشن جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی اس کی تکمیل باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی نور توحید اپنی جگہ مکمل ہو گیا لیکن ابھی تو صرف جزیرہ نمائے عرب منور ہوا ہے ابھی تو اطراف و اقناف عالم مشرق اور مغرب یہ سب کے سب جو ہیں محروم ہیں شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ہندوستان ہو چین ہو ایران ہو وہ سنویت ہو وہ تسلیس ہو اس کے اندر پورا قرائے عرضی جو ہے اس شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ہے تو یہ مشن جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو ابھی باقی ہے اور ہمیں حضور کے خلیفہ کی حیثیت سے اس کی تکلیل کے اچھا اب جب وہ خلافت بھی نہیں ہے تو کیا کریں یہ کی جواب ہے اب جو مسلمان اس ذمہ داری کو سمجھ لیں جو اس وعدے کا مصداق بننا چاہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات وہ کھڑے ہو جمع ہو جماعت بنائے کسی ایک امیر سے وہی بیعت سموتات فی المعروف کرے جدو جہد کرے اور پھر یہ کہ اس نظام کو برپا کرے کسی ایک ملک میں ہوگا پہلے ظاہر بات ہے حضور بھی پوری دنیا میں تو اگرم اس نظام کو نہیں لاسکے آخر اس دنیا کے کچھ قوانین ہیں کچھ قوانین فطرت ہیں کچھ قوانین قدرت ہیں وہ تو یہی ہے کہ پہلے ایک سرزمین کے اندر وہ نظام برپا کر دیا تھا جو آپ نے کر دیا بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی قربانیوں کے نتیجے میں کام ہو گیا اب اس کے بعد وہ آگے بات پھیلی اب عراق آ گیا شام آ گیا ایران آ گیا مصر فتح ہو گیا ادھر ماوراوں نہر تک معاملہ جا رہا ہے ادھر آگے لیبیا وغیرہ تک معاملہ جا رہا ہے یہ سب کے سب معاملہ جو ہے جا رہا ہے تو ایک ملک میں پہلے اور پھر اس کی توفی یہی طریقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے جو آج اپتیار کی اجازت ہے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے اب تین وعدے آ رہے ہیں یہاں پہ ذرا نوٹ کیجئے کاش کہ اللہ تعالی اس سرزمین پاکستان کو جو اس وقت خلفشار انتشار ترہ ترہ کے جو جھگڑے اور ترہ ترہ کے فسادات نفاق عمل اور نفاق باہمی نفاق قلبی دل پھٹے ہوئے کہیں اب پہلے بھی ہوا تھا پختونوں اور بلوتوں کے درمیان فائرنگ ہوتی رہی تھی کچھ عرصے معاملہ ٹھنڈ آ رہا اس کے بعد پھر پھر ایک دم بھٹی یہ بھڑا کچھ تھی خدانہ خاصتہ جو بھٹیاں یہاں کبھی جو دہک رہی تھی کہیں پھر وہی دوبارہ دہک سکتی اندرون سندھ کے وہ شکل ہو سکتی جو بھی حالات ہو بیرونی حالات نہایت ناغفتاتے ہیں اپنے اندرونی خلفشار ایک سے ایک بڑا سکینڈل آ رہا ہے پہلی حکومت نے جو کچھ کیا تھا اب جو کہا یہ جا رہا ہے واللہ والم اب تبارہ لدالتی کارروائی آئے گی تو حقیقت کھل جائے گی لیکن یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے جو اس سے کہیں زیادہ بڑھے تمالے کس کے اندرون ہو رہے ہیں کرنے والا ایک ہو یا دوسرا ہو ایک قوم کی حیثیت سے سوچئے کہ در حقیقت ہم کس خلفشار سے اور کس خوفناک انجام کی طرف رکھتا بڑھ رہے ہیں اس کے باوجود جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپنگ اگینسٹ ہوپ نا امیدی میں بھی امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے لا تیاسو من روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں تو پھر بھی امید کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے مسلمانہ نے پاکستان کو اس کی سعادت عطا فرمائے کہ وہ خلافت کا نظام پہلے اس ملک میں قائد اس کی برکات جب ظاہر ہوں وہ کیا برکات ہیں تو یقیناً دنیا دیکھے گی دنیا تو ٹھوکریں کھا رہی ہے دردر کی ایک تجربہ کیا کومنظم کا وہ ناکام ہو گیا اب کوئی اور تجربہ کرے گی انسان جو ہے ٹھوکر کھائے گا اس لیے کہ ہدایت ہے آسمانی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا نظام یہ تو خود مسلمان قائم نہیں کر رہے تو دوسرے کیا کریں اسے یہ تو خود ہم اپنے وجود کے ذریعے سے گویا کہ اس کی راستے کی سب سے بڑی رکابت بن گئے بارالغور کیجئے یہاں پہ آیت کا میں چاہتا ہوں آج مکمل ہو جائے معاملہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے تین پختہ وعدے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امید پر انسان کے اندر اگر امید ہو تو ہمت بنتی ہے کام کرنے کا جذبہ مہتا ہوتا ہے برقرار رہتا ہے اور اگر امید دم توڑ جائے تو پھر قوا بھی مزمہل ہو جاتے ہیں پھر ہمت نہیں رہتی کمہ ٹوٹ کرنے جاتے ہیں اللہ کے یہ وعدے ہمارے لیے امید کا سہارا ہے اللہ کا وعدہ ہے تمہیں خلافہ سے عرضی عطا فرمائے اور یہ کہ وہ دین ان کا جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے اس دین کو دنیا میں تمکن عطا فرمائے دیکھیں سورہ مائدہ بھی تقریباً سن چھ سات میں نازل ہوئی ہے اور اسی میں وہ آیت موجود ہے یہ ایک ہی زمانے کی صورت ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمکن عطا فرمائے گا ان کے لیے ان کے دین کو تمکن دے گا جو اللہ نے پسند فرما لیا آیت کے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اور لازمًا اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت تین وعدے اتنے موقع جنہیں عربی زبان کی عبدت سے بھی کوئی دلچسپی ہے واقفیت ہے وہ جانتے ہیں عربی زبان میں کسی وعدے پر تاقید کا اس سے زیادہ کوئی اسلوب نہیں پیلِ مزارے پر لام پیلے داخل کیا جائے لامِ مفتوح نون مشدد تشدید کے ساتھ نون بعد میں لیا جائے یہ تینوں وعدے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ تینوں جگہ وہ تاقید کا جو اسلوب ہے انتہائی تاقید کا لازمًا خلافت عطا فرمائے گا نمبر ایک لازمًا دین کو تمکن عطا فرمائے گا غلب عطا فرمائے گا نمبر دو لازمًا ان کی خوف کی حالت کو عمن سے بدل دے گا یہ خوف خوف کی حالت عمن سے کب بدلے گی جب دشمن کا کہ اندر طاقت نہ رہے دشمن زیر ہو جائے دشمن برابر کا ہے دشمن قوی ہے ہر وقت تک دے شاہے مدینہ منورہ میں مسلسل یہ کیفیت تاری رہتی تھی کہ پتہ نہیں آج حملہ ہو جائے کل حملہ ہو جائے آج ادھر سے قبیل آ رہا ہے کل ادھر سے آ رہا ہے اور منافقین جو ہے افوائیں اڑاتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کے حوصلے پس ہو تو یہ جو ایک خوف کسی کیفیت ہر وقت دائم رہتی تھی فرمایا اس کو بدل دے گا عمن سے اللہ تعالیٰ ان تینوں وعدوں کو جس طریقے سے کہ اس نے پہلے پورا فرمایا صحابہ اکرام کے ساتھ اس لیے کہ انہوں نے دونوں شرطیں پوری کی آمنوا منکم وعملوا صالحات جد و جہد کی قربانیاں دیں جس وقت جو تقاضہ آیا سر تشریف خمد کیا اللہ تعالیٰ اب بھی ظاہر بات ہے کہ وہ وقت تو آ کر رہے گا خبر تو حضور نے دی ہے یہ خلافت قائم ہوگی اور عالمی سطح پر قائم ہوگی اس کا کہیں نہ کہیں سے آغاز ہوگا کہاں سے ہوتا ہم نہیں جانتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی خطہ ارضی کو یہ سعادت کا فرما دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو جو اس وقت ممالک ہیں مسلمانوں کے چالیس پہتاریس چیاریس سب کو ریجیکٹ کر دیں اور کسی نئی قوم کو ایمان لانے کی توفیق اتا فرما دیں بلکہ میں اس سے آخری بات کہہ رہا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو پہلے پٹوائے کسی دشمن سے ان کا بھرکس نکلوائے اور پھر اسی قوم کو اسلام کی توفیق دے یہ ایک ہو چکا ہے It has already happened once ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے باطبہ مل گئے کعبے کو سرم خانے تاتاریوں نے کڑوں مسلمانوں کو قطر کیا لاکھوں کی بات نہیں گئی پورے پورے ملک تحسنس کی پورا افغانستان پورا یہ سارا کا سارا جو پرکستان کا علاقہ آج کہلاتا ہے پورا ایران اور اکثر حصہ ایران کا تاکت و تارات کڑوں مسلمان قطر یہ بھی ہوا ہے ان وحشی بلکل وحشی لوگ تھے خوش کہ کسی وحشی تاتاری سردار نے کسی شہر کو فتح کیا اس نے ساری آبادی کو قطر دیا پھر ان کے صرف سر علیدہ کیا ان سروں کو جمع کیا ایک پہاڑی سی بنا دی اس پر تخت بچھایا گیا اور اس وحشی سردار نے اس تخت پر بیٹھ کر شراب دی اور یہ کون تھے وہی مسلمان تھے جو کہنے کو مسلمان تھے ایمان اور حمل صالح ان کے ہاتھ سے جا چکا جیسے آج ہمیں اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ہمیں توفیق دے ایمان اور عمل صالح کہ اس کا حق عطا کر سائے تو این ممکن ہے لیکن پھر آپ نے دیکھا وہی تاتاری جن سے اتنی سخت سزا دلوائی وہی ایمان لے آئے انہی کے یہ چار سلسلے تھے ترکان سلجوقی ترکان تیبوری ترکان صفوی ترکان عثمانی اور پھر آٹومان امپار جیسے کبھی رومن امپار ہوتی تھی ویسے سلطنت عثمانی اور خلافت بھی ترکوں کے پاس آگئی عربوں سے ختم ہو اگر تم پیرز دکھا دوگے یہ وہی نفس ہے اے لوگو سن لو اگر تم روگردانی کروگے تو ہمارے نبی پر جو ذمہ داری تھی وہ اسی کی حد تک مسئول ہیں تمہاری جو ذمہ داری ہے اس کا سوال تم سے ہوگا یہ جواب نہیں تمہیں کر دی ہوگی جو تمہاری ذمہ داری ہے تم دیکھو تم پوری کر رہے ہو کی نہیں رسول نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی بات پہنچا دی اور بنفس نفیس اس انقلابی جد و جہد کی آپ نے قیادت کر کے اور عالم عرب کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیا اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا بہت پیارا ٹکڑا ہے اس آیت کا بس میں آخری دو آیات کو اس وقت چھوڑ دوں گا میرا احرادت اٹھا چار آیات کا بیان کرنے کا لیکن یہ آیت مکمل ہو جانی چاہیے اور جا کر کم سے کم یہ ضرور کیجئے گا کہ جا کر آج یہ آیتیں تو دوبارہ کسی ترجمے سے پڑھ لیجئے کچھ یاد کرنے کی کوشش کیجئے کہ آج چا چا چیزیں ان کے حوالے سے سامنے آئی ہیں تازہ تازہ یہ کام کر لیں گے تو ذہن میں یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ترتیب کے ساتھ بیٹھ جائیں میری ہی بندگی کریں گے میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں یہ ہے خلافت خلافت کے مانی کیا ہے خلافت اور حاکمیت میں فرح کیا ہے حاکمیت یہ ہے کہ میں خود حاکم ہوں جو چاہوں کروں میں خود مختار مطلق ہوں جو چاہوں کروں ہم عوام ہم حاکم ہیں جو چاہے قانون بنائیں یہ حاکمیت ہے پاپولر سوورنٹی سوورنٹی آف دی پیپل عوام حاکم ہے یا کوئی فرد کبھی کہتا تھا میں حاکم ہوں فیرون کا تاوا کیا تھا علیہ السلی ملک و مصر کیا مصر کی باقشاہی میری نہیں ہے میں جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں نہ دوں دریائے نیل کا جو بھی نظام ہوگا آپ پاشی کا بہادہ ہی الانہار و تجریم انتحتی یہ نہریں میرے حکم کے تحت ہیں جس کو چاہوں گا موگا دوں گا جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا اختیار میرا ہے میں مختار مطلق ہوں یہی تو چاہوں تا خدای کا دعویٰ آج کیا ہوا ہے یہ خدای کا دعویٰ ایک شخص تو نہیں کرتا قوم کرتی ہماری سوورنٹی پاپولر سوورنٹی ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے آج تو نام تو یہ لیا ہے ملہوں کو ہم نہیں مانتے ملہوں کی حکومت ہم تصریف نہیں کرتے کوئی نہیں چاہتا کہ ملہوں کی حکومت ہو لیکن کتاب اور سندر کی حکومت یہ ہے در حقیقت پر جو مطلوب ہے اور خلافت کا مطلب ہی ہے کہ انسان کی حاکمیت کا تصور نہیں ہے انسان تو خلیفہ ہے حاکم نہیں حاکم اللہ ہے الملک القدوس الملک تو وہ ہے مالک وہ ہے ملک الناس وہ ہے قلعوذ برب الناس ملک الناس کہو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی جو تمام انسانوں کا رب ہے تمام انسانوں کا بادشاہ ہے تمام انسانوں کا معبود ہے وہ ملک ہے الملک ہے لہذا بادشاہ ہی اسی کے لئے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال جو اس دور میں اس نقطے کو سب سے زیادہ واضح طور پر بیان کرنے والے تھے انہی کے فردند ارجمند ہیں ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب وہ پارلیمنٹ کی سوورنٹی کے ڈھنڈو را پیٹ رہے جبکہ علامہ اقبال یہ کہہ کر گئے کہ سروری زیبہ فقط اس آتے بے ہمسا کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بتانے حاضر کوئی بھی ہو اور بڑا پیارا شعر اقبال کا ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگت شیر کو جارا سمجھئے پہلے انسانوں میں اتنا شعور نہیں تھا کہ ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں بادشاہ ہے ہم تو پیدا ہی کیے گئے ہیں بادشاہ کا حکم ماننے کے لئے عام طور پر انسان قانے تھا اس حالت پر ٹھیک ہے جی جاگردار ہے اب ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں کسان کے دھر میں ہمارا کام ہی میند مزدور اور جاگردار کا حق یہ وہ عیش کریں ایک دمانہ تھا اور انسانی سٹیج کو پہنچ گئی کہ عوام میں بھی اپنے حقوق کا شعور پیدا ہوا کہ آخر یہ بھی انسان ہے جاگردار بادشاہ یہ بھی دو ہاتھ دو پاؤں ہیں ہم بھی انسان ہیں آخر اس کو حکومت کا حق کہاں سے آگیا ہے یہ کشمکش آپ کو مانو میں جنہوں نے یورپ کی ہسٹری پڑھی ہے دیوائن رائیٹس آف کنگ بادشاہوں کا تو دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے خدای اختیارات ہندوستان میں بھی چندر بنسی اور سورج بنسی خاندان ہم تو دیوتاؤں کی اولاد ہیں ہمارا کام ہی ہے کہ ہم بادشاہت کریں تمہارا کام ہی ہے کہ تم غلام رہو ہمارا حکومت یہ نینام چلتا رہا لیکن جب ذرا انسان خود شناس و خود نگر یہ دو الفاظ نوٹ کیجئے خود شناس اپنے آپ کو پہچان لیا خود نگر اپنی نگرانی اپنی حفاظت اپنے حقوق کی حفاظت کا مادہ جب انسانوں میں پیدا ہو گیا اب ابلیس نے کیا کیا کہ وہ جو ایک بادشاہ کے سر کے اوپر بہت بڑی گھشڑی رکھی ہوئی تھی حاکمیت کی گندگی کی بڑی پوٹ اس نے تقسیم کر دیا تولہ تولہ سب کو دے دو گندگی تو گندگی رہے گی پہلے وہ ایک بادشاہ ہوتا تھا اس کے سر پر وہ گندگی کی جو ہے وہ پوٹ نہیں رکھی ہوئی ہے ٹروں کی اب یہ ہے کہ یہ دس لاکھ میں ایک کروڑ میں تقسیم کر دو ایک ایک تولہ سب کے حصے میں آ جائے رہی تو گندگی کی گندگی شیطان کا کام تو چلتا رہا گا شیطان کو تو اصل میں زد اس سے ہے کہ اللہ کی حکومت نہ ہو جائے اللہ کی حکومت ہو گئی تو اس کا جو ہے اس کی شکست ہے اس کی ناکامی ہے انسانوں کی حکومت رہے چاہے ایک کی رہے چاہے دس کروڑ کی رہے تو ہم نے خود چاہیے جو ابلیس کی مجلس شورہ علامہ اقمال کے نظر میں مشہور اور اس میں ان کا آخری پیغام جامع ترین امتاز اس میں یہ ابلیس کہتا ہے یا اس کا کوئی مشیر ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس شاہی کیا تھی ایک شخص کی سوورنٹی ہی سوورنٹ اب ہم نے اس کے اوپر جمہوریت کا لبادہ اڑا دیا وہ گندگی تقسیم کھلتا ہے اس لیے کہ اب انسان ذرا بے گار ہو گیا ہے جب ذرا آدم ہوا ہے اسلام کیا کہتا ہے حاکم اللہ یہ ہے توحید حکم دینے کا اختیار اسی کو ہے ان الحکم اللہ للہ امر اللہ تعابدو اللہ یا ذالک الدین القید ولا یشنے کو فی حکم ہی احدا وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ولم یکن لہو شریک فی الملک کوئی نہیں ہے اس کا شریک پادشاہی میں جب پادشاہی اس کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے کیا رہ گیا خلافت خلافت کے معنی چاہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آگیا سرِ تسلیم خم ایک یاون فیصد تو کیا ہے سو فیصد لوگ بھی اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے اللہ کا حکم ہے پادشاہ کا فرمان ہے کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ اللہ کے نمائندے ہیں وہاں تو سرِ تسلیم خم جہاں ان کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں باہمی مشورے سے تیہ کر لو وہاں چلو گنتی بھی کر لو کوئی حرج نہیں یہ ہے خلافت اور جہاں یہ ہو کہ ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے جو چاہیں گے دو مردوں کی شادی نیگلائز کر دیں گے ٹھیک ہے اختیار ہے ہمیں شراب کو چاہیں گے بند کر دیں گے ممنوع قرار دے دیں گے چاہیں گے اس کی اجازت دیں گے چاہیں گے تو اس کے لائسنسیشو کریں گے ہمارا اختیار ہے چاہیں گے تو زنا کو جرم قرار دیں گے چاہیں گے یہ ہے جمہوریت یہ ہے بدترین شرک خلافت خلافت یہ ہے کہ حاکمیت اللہ اس خلافت ہی کو اسلامی جمہوریت لیات کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں جمہوریت کا ایک element ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں باہمی مچورے سے معاملہ کر دو اس حد تک ایک limited اس کا انصر موجود ہے کہ کسی ایک شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں جو چاہوں گا قادم بناوں گا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے سر تسریم خم جہاں نہیں ہے میں حکم دوں گا تم کون ہوتے ہیں یہ تو مسلمانوں کی خلافت ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کسی ایک شخص کو خلافت نہیں دے رہا اللہ یہ تو اہلِ ایمان کی خلافت ہے اس لیے خلیفت المسلمین کہلاتے تھے یہ اہلِ ایمان کی خلافت ہے ہاں غیر مسلم اس خلافت میں شریک نہیں لیکن غیر مسلم نہ اللہ کو مانے نہ کتاب کو مانے نہ رسول کو مانے وہ خلافت میں کہاں جائے گا تو یہ مسلمانوں کا ہے ایک حق خلافت کا جو وہ اپنی رائے دے کر کسی شخص کو منتخب کر کے خلیفہ بنا دے وہ خلیفہ ہے اب کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے حقام ہیں ان کی تنفیز کرے گا جہاں نہیں ہے وہاں باہمی مشورے کا نظام کر کے امرہم شورہ بینہم کوئی نیا معاملہ کرے تو یہ ہے در حقیقت شرک سے مراد یہاں پر یہ کیونکہ خلافت کی بحث میں آ رہا ہے شرکی تو بے شمار قسم ہے خدا کا بیٹا بیٹی قرار دینا یہ بھی شرک ہے یہاں کون سا شرک مراد ہے یہ آیت جو استخلاف کی آیت ہے یہ جو خلافت کی آیت ہے یہاں کون سا شرک مراد ہے وہ نظام قائم ہو جائے جس میں اللہ کا حکم سب سے بالا حاکمیت اللہ کی انسانوں کے لئے خلافت خلافت المسلمین مسلمان سب کے سب اللہ کے خلیفہ اور وہ اپنے میں سے کسی کو منتخب کریں گے وہ خلیفت المسلمین بنا کہ ان کی رائے سے اب وہ خلیفہ ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چلائے گا نافذ کرے گا اور جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہ باہبی مشورے سے معاملت ہے یہ ہے وہ میری ہی بندگی کریں گے میری اطاعت کریں گے نماز بھی میرے لئے پڑھیں گے اور حاکمیت بھی میری ہی تسلیم کریں گے احکام بھی میرے ہی مانیں گے میرے ہی احکام کے سامنے سرے تسلیم ہم کریں گے اس کے بعد فرمایا یہ ٹکڑا آیت کا میرے اور آپ کے لئے بہت نرزا دینے والا ہے ایک لمحہ فکریہ ہے میرے لئے آپ کے لئے وَمَنْ كَفْرَ بَعْدَ ظَالِكَ جو شخص اس کے بعد بھی کفر کرے اب یہاں پر ایک کفر تو ہے کفر شریع جو شخص اللہ کا انکار کرے آخرت کا انکار کرے رسول کا انکار کرے قرآن کا انکار کرے تو وہ کفر ہے یہاں وہ کفر مراد نہیں ہے یہاں تو بابلہ مسلمانوں سے ہو رہا ہے آیت میں خطاب ہوں سے وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَ النَّوْكِ لَرْبُ وہ کافر یہاں مراد نہیں ہے وہ کافر مراد ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے کفر کر رہے ہیں وہ کفر کیا ہے سورہ مائدہ میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں یہ ایک ہی زمانے کی سورتیں ہیں سورہ مائدہ میں تین دفعہ اتائی کے نہیں آئے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْدُلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق وہی تو کافر ہیں ایک کافر ابو جہر تھا ایک کافر ہم ہیں کہ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن فیصلے ہمارے شریعت کے مطابق نہیں ہیں یہ کفر متوں سے تجھ کو امیدِ خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے ہم ان آیات کو پڑھتے ہوئے جب لفظ کفر دیکھتے ہیں تو بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں اس کا ہم سے تعلق نہیں ہم تو کافر پڑھائیے اے دلن کنسر نس ہم سے مطالق نہیں محروم ہو کر چلے گئے تب ہی تجزیہ کرنا پڑتا ہے سیاق کیا ہے سباق کیا ہے مضمون کیا آ رہا ہے کس کانٹس میں بات آ رہی ہے یہاں وَمَنْ کافرہ کے دو مقوم ہیں پہلا مقومہ نے بیان کر دیا کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے غیر اللہ کی حاکمیت پر ختمئی ہو جو مسلمان ہوتے ہوئے کتاب و سنت کے سوا کسی قانون کو تسلیم کر رہا ہو اس سے بھی آگے بڑھ کر جو اسے نافذ کر رہے ہو تو کانے فتوہ تو قرآن کا ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْذُرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْذُرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاتِقُرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْذُرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ وہی تو مشرک ہیں وہی تو فاسق ہیں وہی تو کافر ہیں ایک تو کفر یہ ہوا دوسرا کفر کیا ہے کفر کے ایک معنی ہے ناقدری اللہ کے وعدوں پر اگر آپ کو یقین نہیں ہے کتنی بڑی ناقدری کی آپ نے اللہ کے وعدے کی کتنے وعدے کیے ہوں اللہ نے وَمَنْ اَسْبَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا اور جیسے کہ فرمایا گیا سورہ توبہ میں وَمَنْ اَوْفَا بِاَحْلِهِ بِنَ اللَّهِ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا وفا کرنے والا کوئی ہوگا اور کیجئے مجھ سے یہ وعدہ اللہ کر رہا ہے اگر تم ایمان اور عمل صالح کا تقاضہ پورا کرو ہمارا وعدہ ہے تمہیں سلافتے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہے اللہ تمام مسلمانوں سے کر رہا ہے یہ وعدہ اٹل ہے یہ وعدہ اللہ کا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ فَتْلُ مَمَا هُوَ بِالْحَدِّ یہ فیصلہ کن کلام ہے یہ کوئی یعوہ گوئی نہیں ہے یہ کسی شائر کی تک بندی نہیں ہے یہ کسی وائز کا ایسے ہی بے تکا جو ہے وہ قول نہیں ہے اللہ کا کلام ہے پھر بھی ناقد نہیں پھر بھی کم ہمتی پھر بھی کمر نہ کسو پھر بھی محنت کرنے کو تیار نہ ہو اتنا مختا وعدہ اور کونسا وعدہ ہوگا جس سے کہ تمہارے اندر تمہارے عظم کو مہمیز لگے تمہارے اندر کوئی جذبہ گڑائی لے تم کسی جد و جہد کے لئے کمر کسو اور کونسا وعدہ ہوگا تین تین وعدے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْرَرْبِكَ مَسْتَخْلَفَنْ لَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكْتِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ لَذِرْتَوَا لَهُمْ وَلَا يُمَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ قَوْفِي مَنَّا آج کتنا کچھ خوف ہم کرتا رہی ہے اس خوف کا اندازہ کرنا ہے سب چیختے ہیں ایک لکیر کھچی ہوئی ہے کنٹرول لائن کی اور اس کے پار ہزار ہاں عورتوں کی مسلمان عورتوں کی اس پر دری ہوئی کتنے لوگ مسلمان ہیں جو وہاں پر گولیوں سے اڑھائے جا چکے ہیں کیا کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور دس کروڑ مسلمانوں کی ایک عوم جس کو کبھی یہ سمجھا گیا تھا کہ پاکستان بن جائے گا تو ہندوستانی مسلمانوں کا محافظ ہوگا بھیجی بلی بنے بیٹھے کچھ اگر ہوگا تو تھوڑا بہت کوئی وہ انڈر دی ٹیبل اگر کوئی مدد ہو رہی ہو تو ہو رہی ہو باقی کھلم کھلا تو ہمیں کچھ کہنے کی جنت نہیں اس سے زیادہ بے غیرت اور بے حمیت کوئی ممکن ہے چند مسلمان عورتوں کی چیخیں گئی تھیں آپ دورے بنو امیہ کو گالیاں دیتے ہیں اس دورے ولی امیہ کی نشان یہ تھی کہ چند مسلمان عورتوں کی چیخیں کسی آپ کے اس علاقے سے گئی تھی اور محمد ابن قاسم وہاں سے پہنچ گئے تھے اور آج آپ کو سب پتا ہے پوری پوری آبادیوں کی جو کچھ ہو رہا ہے خوف ہے نا لڑنے کی سکت نہیں ہے نا رسک نہیں لے سکتے نا آنکھیں ہوں آنکھیں داکھل بات نہیں کر سکتے نا اگر کچھ کر بھی رہے تو جھونٹ بولتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اور اگر کچھ نہیں کر رہے تو بے غیرتی کی انتہا ہے دھولو سب صورتوں پر نا لیکن یہ کہ اگر یہ راستہ اختیار کرو تو کفر کو یہ جرت نہیں ہوگی پھر وہ تاست اللہ دے گا یہ اللہ کے پختہ وعدے اس کے باوجود اگر قبر نہ کسیں محنت نہ کریں ہمت نہ کریں جد و جود کے لئے اٹھنا کریں تو اس سے براک برا کیا ہوگا اللہ کے بعدوں پر یقین نہ ہو بطور سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری چاہ ومن کفرہ بادہ تالک اس کے باوجود فولائکہم الفاسقون وہ تو پھر نہایت سرکش بازی ہے یہ فاسق کا لفظ عام طور پر ہمارے یہاں مستعمل ہے ذرا ہلکے معنی میں ایک کافر ہے ایک فاسق و فادر ہے مسلمان تو ہے لیکن کچھ گناہ کی زندگی گدار رہا ہے فاسق و فادر ہے متقی نہیں ہے یہی لفظ فاسق آیا ہے سورہ کا حق میں کس کے لئے آیا ابلیس کے یہ در حقیقت شیطنت ہے یہ شیطان کی پیروی ہے جو کی جا رہی ہے اللہ کے وعدے اتنے سری اتنے بازے اتنے تاقیدی اور ہم اس کے لئے کمر نہ کرسے میں انہی دو آیتوں پر اپنے اس بیان کو ختم کر رہا ہوں آخر میں صرف یہ عرض ہے کہ لمحے فکری آئے ہر شخص سوچے بہت کریں کیا کریں کیسے کریں یہ اس وقت کا بیرا موجود نہیں ہے بہرحال اس کام کے لئے کی اس میں شامل ہونا ہر شخص کے لئے فرد نہیں ہے جو شخص اعتماد کرے ہم سے اتفاق کرے ہمارے ساتھ شامل ہو بہرحال دست و بازو بڑے یہی فرد ہے نبی کا ساتھ دینا شخصا لازم تھا نبی کے بعد ان کے انتقال کے بعد اب کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ماننے یا نہ ماننے پر ایمان اور کفر کا دارو مدار آپ کو جس سے اتفاق لگ جائیے اس کے ساتھ جو طریقے کار سمجھ میں آئے کام کیجئے لیکن یہ کام کرنا لازم ہے اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لئے وہ جو کبھی برے صغیر میں ایک شعر جو ہے اور نظم اس کی گونج گئی تھی خلافت جب ایبولش کی جا رہی تھی تو ایک تحریک ہندوستان میں اٹھی تھی اور یہ بھی عجیب بات ہے تاریخ کا ایک عجیب سواتے آئے کہ خلافت کا مسئلہ اگر تھا تو پورے عالم اسلام کا تھا خلافت صرف جو ہے ترکی کی وہ کوئی ہندوستان کے لئے تو نہیں تھی لیکن اس پر اگر تحریک چلی تو صرف برے صغیرے پاکو ہند میں چلی اور کہیں نہیں چلی تحریک خلافت نائنٹین ٹوئنٹیز ارلی ٹوئنٹیز کی تحریک خلافت جس نے پورے ہندوستان کو گوجا دیا تھا بولیں اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت سے دے دو پورا ہندوستان گونج گیا یہاں تک کہ گانڈی کو شمولیت اختیار کرنی پڑی تحریک خلافت میں عجیب یہ موجزہ ہے گانڈی کا کیا تعلق خلافت سے لیکن اسے پتا چل گیا تھا جو پھر ظاہر بات ہے کہ جو میری سیادت یا سیادت یا چودراہٹ یا کانگریس کی تحریک ہے پھر کوئی راست امکان نہیں رہے گا کہ مسلمان اس کی طرف دیکھ بھی سکتے لہذا خلافت کی تحریک بھی سکتے لیکن یہ کہ پھر اپنے ہاتھوں جب معاملہ ختم ہو گیا مدعی سست گواچست جب ترکوں نے خود ہی اس چاہت کر دی ترک نادا نے خلافت کی صباح سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ تو اب کیا کرتے ہندوستان کا مسلمان لیکن یہ ہے کہ وہی ہندوستان کا مسلمان جس کی ایک بہت بڑی تعداد آج یہاں ہے آج وہ اپنے حقوق کے لیے تحریکیں جلا دیں ملازمتوں کے لیے تحریکیں جلا دیں یہ ٹھیک ہے میں اس کی نفی نہیں کرتا ہر انسان کو اپنا حق لینے کے لیے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ آپ کوئی سودا خریدیں تو جھگڑیں آپ کی نرمی کی وجہ سے کوئی آپ کو ناجائز نفتان نہ پہنچا دے اور ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے پورا سودا کی ہے لیکن یہ کہ اصل فرضیں بند سبھی جس کے لیے پاکستان پر آیا تھا وہ منزل وہ نہ آج شمزی کو یاد نہیں نہ محاجز کو یاد نہیں جھگڑا ہے صرف اپنے حقوق کا دنیاوی حقوق کا ملازمتوں کا اور جو بھی ہے جھگڑے آپ کو معلوم اور جس طرح آپ اس کا سوال پٹھم گئے اس اصل مشن کو اگر وہ تحریک خلافت کا جذبہ دوبار اگر یہاں سے کراچی سے عمرے یہاں ہونی بات کیا اسی کراچی سے ایک تحریک جو ہے دیکھتے دیکھتے عمر کر جو ہے اتنی زوردار نہیں بن گئی تو اگر اس کام کے لیے لوگ اٹھ سکتے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے دنیاوی حقوق کے لیے تو کیا اس کام کے لیے جس کے لیے بہت پڑا تھا جس کے لیے لاکھوں جانے بھی نہیں اس کے لیے اس سرزمین میں کوئی درخیب بھی نہیں ہے کوئی اس کے لیے اٹھنے والا نہیں کوئی اس تحریک کو زندہ کرنے والا نہیں یہ لمحے فکریہ آئے سوچیں غور کریں فکر کریں طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے جدو جہود کیسے کی جائے اب اس سلسلے میں جو تحریک خلافت ہم نے شروع کی ہے انشاءاللہ اگلے ماہ آپ کے شہر میں اس کا ایک جلسہ ہم پہلا جلسہ کراچی میں منفط کریں گے پنجاب میں لاہور میں فیصل آباد میں اور ملتان میں ہم تین جلسے کر چکے ہیں اسی مہینے کے باعث تاریخ کو انشاءاللہ راولپنی پہ جلسہ ہوگا شاید کے مسلمانوں کو کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے انسان کو ہو سکتا ہے کہ صبح کا بھٹکہ شاہر کو گھر پہنگ گیا چالیس مرس کے بعد بنی اسرائیل کے نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی ان میں حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت یوشا ابن نون کے ساتھ ہو کر انہوں نے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے فلسطین فتح کرا دیا ان کی حاضر اس پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ کرا دے اس کے لئے غور و فکر یہاں ہمارے کچھ ساتھیوں نے اس کو وقت لگایا تھا چار ورقہ بھی ایک تخصیم کیا ہے پاکستان میں نظام خلافت چاہ کیوں اور کیسے وہ حاصل کیجئے اس کو پڑھئے اور یہ کہ آج کا میرا جو ہے اس درس کا آخری نقطہ جو ہے سنوٹ کر لیجئے اگر بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کرنے کا کام ہے اللہ کا یہ وعدہ ہم امید کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین سے اس کا آغاز فرمائے اسے نقطہ آغاز بنا دے یہ سرزمین بڑی چیزوں کی امیم ہے یہی سرزمین ہے تحریک شہیدین کا خون اس میں جلد ہوئے بالا کوٹ میں ہے بالا کوٹ کے مٹی کے زرنے ہماری آرزوں کے مزارات ہے ہر زرنے کی پیشانی پر منقوش ہمارے عظم کے خونی نشادات آخر ایک سو کتنے برس ہوئے ہیں ایک سو تیس برس ہی تو ہوئے ہیں اٹھارہ سو اکتیس کا معاملہ آئے تو ایک سو ساٹھ برس ہوگئے ہیں زیادہ تو نہیں اس اعتبار سے کوشش کیجئے سوچئے غور کیجئے اور پھر یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ ارادہ دے دے عظم دے ہمت کرے اور اس تحریک کے ساتھ اٹھنے اور کام کرنے کا ایک ارادہ کرنے تو اگلے مہینے پھر انشاءاللہ وہ تفصیل سے وہ بات بھی ہوگی وہ خلافت ہے کیا اس کا نظام ہے کیا مزاق بھی اڑ رہے ہیں آج کل آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے جب سے میں نے خلافت کا نام لیا ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اس زمانے میں جمہوریت کا راگلہ کو ہم نے بھی کہا ہم نے مارشللہ کے مقابلے میں جمہوریت کی تائیت کی کہ معاملہ ایسا ہے اس ملک کے لیے مارشللہ زہر قاتل ہے کیوں ہے اس لیے ہے کہ اس ملک کی فوج اس میں کوئی نمائندگی سندھ اور بلوچستان کی نہیں ہے جیسے کہ پہلے بنگالیوں کوئی شکاعت ہو گئی تھی ہمارے بھائیوں تو کہ مارشللہ کا مطلب ہے بس پاکستان کی حکومت ہے اس پاکستان کا اس لیے کہ فوجی تو سارے کے سارے وہیں کے ہیں اسی طریقے سے اگر فوج کی حکومت ہوتی ہے تو یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے فوج میں پنجاب کا بھی حصہ ہے سندھ کا بھی حصہ ہے پنجاب کا بھی سندھ کا بھی لیکن نہ سندھ کا ہے نہ بلوچستان کیوں ہے کیسے اس کو رفع کیا جائے وہ لمبی بات ہے لیکن دی فیکٹو چونکہ یہ صورت ہے اس وجہ سے ناشاللہ اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے یہ بہت سا فساد جو سندھ کے اندر پیدا ہوا ہے اور یہ دشمنیاں جو بڑی ہیں یہ اسی طویل مارشللہ کا لگی جائے لیکن یہ ہے کہ ہم نے اسلامی جمہوریت کے لفظ کو بھی اب چھوڑ دیا خلافت اس لیے کہ جمہوریت کے لفظ کے اندر انسانی حاکمیت کی نجاست وہ گھلی ہوئی سات مرتبہ بھی دھو دیں اسے پاک کر لے تو وہ نکلتی نہیں وہ کہیں نہ کہیں جو حاکمیت کا تصور اس کے اندر جو ہے خود بخود آ جاتا ہے لہذا کیوں نہ قرآن اور حریر کی اسطلاح کو ہم اختیار کریں اور وہ خلافت ہے اس کے لئے غور کیجئے اور ارادہ کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس آیت کا مستاق بنے یہ ایک اعلان ہے کہ اس مسجد میں ہر بدھ کو بعد نمازِ اشادر سے قرآن ہوا کرے گا ہماری جو تحریک اب ایک تیسرے برہلے میں یہ تحریکِ خلافت کے عرمان سے شامل ہوئی داخل ہوئی ہے اس کی جر بنیاد قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہے میں نے تو تیس برس جو ہے یہی کام کیا ہے آپ کے شہر کراچی میں آتا تھا درسِ قرآن دیتا تھا مساجد میں دیتا تھا کبھی وہ تاج محل ہوتل کے اس بڑے آریٹوریم میں ہوتا رہا کبھی کہیں ہوتا رہا میں نے تو یہ کام کیا ہے اس لئے کہ یہ ہے در حقیقت اس انقلابی عمل کا پہلا قدم اللہ کی آیات پڑھ کر سناو اسی سے ایمان پیدا ہوگا اسی سے اپنے فرض کا احساس پیدا ہوگا اس لئے کہ میری بات میری بات ہے اور قرآن کی بات اللہ کی بات ہے کی جو تاثیر ہوگی وہ کسی انسان کی بات کی تو نہیں ہو سکتا تو اسی زمن میں یہاں در سے قرآن کا کچھ سلسلہ شروع ہو رہا ہے مسجد کے انتدامیاں جو یہاں کی کمیٹی ہے اس کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہاں پر ہم اس سلسلے کو جاری کریں اس کا اصل بخت تک یہی ہے قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پر عمل کرنا ہے اور عمل انفرادی بھی ہے اجتماعی بھی ہے قرآن پر اجتماعی عمل کرنے کا مطلب کیا ہے خلافت کا نظام قائم کی میں تو سمپل جو الجبرہ کے فارمولوں کی طریقے سے بات کو واضح کر کے تبیین اسی کا نام ہے بالکل لعدہ لعدہ تک قرآن پر عمل انفرادی عمل اور قرآن پر عمل اجتماعی عمل انفرادی عمل میں خود تقویٰ متقی بننا عبادات پر حلال و حرام پر کاربند ہونا اجتماعی عمل وہ نظام قائم کر دینا کہ اللہ کی حاکمیت اور مسلمانوں کی خلافت کا نظام عملا قائم ہوتا اب دعا مانگے چاہتا الحمدللہ اللذی ہدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولان ہدان اللہ الحمدللہ اللذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عبجا تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نظیرا اللہم صل على عبدك ونبیك ورسولك وحبیبك بعدد من صل وصام وبارک وسلم علیه بعدد من قعد وقام وصل وسلم وبارک على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى ملائکتک المقربین وعلى عبادک الصالحین وعلينا معاہم یا ارحم الراحب اللہم ربنا نبر قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للإسلام اللہم موفقنا لما تحب و ترضا اللہم موفقنا نجاہدہ فی سبیلک بیموالنا وانفتنا اللہم مرزقنا شہادتا فی سبیلک وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ وآلہ وآصحابه اجمعین موسیقی 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 موسیقی